جنرل زیاؤل حق کے دورے عامریت میں طلبہ سیاست پر پابندی لگائی گئی اور قریب ان چالیس برس کے بعد آج صورتحال یہ ہے کہ سیاست کا ادارہ یا سیاستدان اچھے الفاظ میں یاد نہیں کیے جاتے اس کے علاوہ سیاست کے پورے انسٹیچوٹ میں یا یوں کہیے کہ دیموکریسی کے پورے انسٹیچوٹ میں لیک آف لیڈرشیپ ہے اور ہر شعبی کی طرح ایک بہت بڑا کہتو رجال ہے انیس سو چراسی میں لگنے والی پابندی نکتہ آغاز نہیں تھا بلکہ اس سے پہلے اور اس کے بعد طلبہ مضاہمت طلبہ سیاست اور تعلیمی اداروں میں تشدد اور انتہا پسندی میں اضافے کی پوری تاریخ اپنے اندر یہ دورانیاں جو ہے وہ سموئے ہوئے آج we are very grateful to dr. قاسم صودر صاحب جو میرے دائیں طرف موجود ہیں وہ اس موضوع کی اوپر گفتگو کے لیے ہمارے ساتھ شریک ہے میں تھوڑا سا ان کا تعالف کراتا جاؤں dr. قاسم صودر جو ہے is serving as an assistant professor and the look after in charge faculty of heritage at the arose university of art architecture design and heritage in سکر سندھ اس سے پہلے آپ نمل میں department of پاکستان studies میں درس و تدریس کے فراز انجام دیتے رہی ہیں مزید یہ کہ آپ قیدی آزم جو نیورسٹی میں نیپس یعنی national institute of pakistan studies وہاں پہ بھی اپنی research کی اور درس و تدریس کی ذیمہ داریاں نباتے رہیں also we are very grateful to ڈلیپ کمار دوشی صاحب میرے بائیں طرف موجود ہیں جو آج کے session کی نظامت کریں گے تو اس سے پہلے کہ ہم اس کو اپن کریں بس آپ سے دو ہی درخواستیں ایک تو یہ کہ اپنے سیل فون جو ہے وہ سائلٹ موٹ میں کر لیں تاکہ کسی قسم کی کوئی ڈیسٹرمنٹ سویچ میں کریٹنا ہو اور یہ کہ اس گفتگو میں آپ ضرور شریک ہوئیے گا لیکن مایکرو فون اپنے ہاتھ میں آنے کے بعد کانیلی ریز جو رہنڈ تو گیٹ تاکہ گفتگو میں زیادہ سے زیادہ دونس شریک ہو سکیں اسلام علیکم سب سے پہلے تو بلیک ہول جو ادھارہ ہے کافی عرصے سے ان کی جو ایونٹس چل رہے ہیں ہم ان کے بہت شکر گزار ہیں کہ اس اہم موضوع پہ انہوں نے ہمیں ایک سپیس پروائیڈ کی اور اس اہم موضوع پہ بات کرنے کے لیے جو ہے وہ یہ پروگرام جو ہے وہ آرگنائز کیا میرے ساتھ ڈاکٹر کاؤسم سوڈر صاحب ہیں ان کا ایک شورٹ انٹروڈکشن ہو چکا ہے یہ موضوع ہے کہ شاگرد سیاست خاص طور میں پاکستان کے اندر اور سب کانٹیننٹ میں یا انڈرنیشنل لیول پہ شاگرد سیاست کا جو موضوع ہے اس موضوع کی ہسٹری کیا رہی ہے اس موضوع پہ کس طرح کی سٹرگلز چلی ہیں پاکستان کے اندر پاکستان کے جو ڈیفرنٹ پروینسز ہیں جو ڈیفرنٹ یونٹس ہیں ان کے اندر کس طرح کی سٹرگل چلی ہے تو یہ جو ساری آج کی ڈیبیٹ ہے وہ ساری ڈیبیٹ جو ہے اس کی بیسک جو فاؤنڈیشن نا وہ یہ ایک کتاب ہے آ ڈاکٹر قاسم صاحب کی یہ دوسری کتاب ہے اور اس سے پہلے ان کی ایک اور کتاب جو ہے وہ فیمنزم اور سندیانی تحریک کے موضوع پہ آ چکی ہے اس کتاب پہ بھی یہیں پہ بلیک ہول کے اندر ایک جو ہے ایونٹ بھی ہو چکا ہے تو آ سب سے پہلے میں قاسم صاحب کا بہت مقتصر سا انٹروڈکشن کرواؤں کے آ ڈاکٹر قاسم صاحب جو ہے وہ سند سے بلونگ کرتے ہیں اور سند سے انہوں نے وہاں سے اپنی تعلیم حاصل کی اس کے بعد قائدزم یونیورسٹی اسلامباد جو کے ایک بہت بڑا نام ہے اپنے اندر ایک بہت بڑا ادارہ ہے اور قائدزم یونیورسٹی کے اندر جو کانسلز ہیں جو سٹوڈنٹ پولیٹکس ہے وہ بھی کسی سے ڈکی چپی نہیں ہے تو انہوں میں وہاں سے اپنی تعلیم حاصل کی اور اس کے بعد اپنی پی ایش ڈی کے لیے یہ شنگائی یونیورسٹی چائنہ چلے گئے چائنہ سے واپس آئے تو اس کے بعد قائدزم کے اندر بھی اور نبس میں باقی داروں میں جو ہے وہ درس و تدریس کے آ شعبے سے واپستہ رہے ابھی کرنٹلی جو اروڑ یونیورسٹی ہے سکھر میں سندھ کے اندر وہاں پہ از ایسسٹنٹ پروفیسر جو ہے وہ اپنے فرائز انجام دے رہے ہیں آہ ہیریٹیج ڈپارٹمنٹ کے اندر اس کو لیڈ بھی کر رہے ہیں تو ہم ویلکم کرتے ہیں آہ ڈاکٹر کاسم صاحب کو اور اپنی ڈسکیشن شروع کرنے سے پہلے اپنے آہ کسچنز پہ جانے سے پہلے میں تھوڑا سا یہ چاہوں گا کہ آہ مختصر یہ بات آئے کہ سٹوڈنٹ پولیٹکس کا جو موضوع ہے وہ موضوع آج ریلیونٹ کیوں ہے ہم اس پہ آج بھی کیوں بات کرتے ہیں آہ یہ اس کتاب کے اندر بھی ہم ڈیبیٹ کریں گے لیکن آہ پاکستان کے اندر ابھی اس وقت جو کرنٹ پولیٹکل سینیریو ہے اس کے اندر جو شاگر طلبہ تنظیمیں ہیں ان کی پوزیشن کیا ہے اس میں ان پہ کتنا کریک ڈاؤن ہے تو اس پورے پروسس پہ بات کرنے سے پہلے تھوڑا سا میں یہ بھی آپ کو ٹچ دیتا چلوں کہ یہ جو کتاب ہے یہ کتاب اس کے اندر ڈیفرنٹ چپٹرز ہیں اور یہ ویٹنام سے لے کے امریکہ سے لے کے چانہ کے اندر جو سٹوڈنٹ پولیٹکل موومنٹس چلیں اور خاص طور پر ہمارے جو ہمسائے ملک انڈیا کے اندر وہ جی اینیو کی جو سٹرگل ہے اس پہ بات کی گئی ہے اس کے بعد پاکستان کے جو ڈیفرنٹ پروونسز ہیں ان ڈیفرنٹ پروونسز میں سٹوڈنٹ موومنٹ کس طرح سے چلیں وہ لیڈ ان کو کس کس نے لیڈ کیا وہ موٹیریل کنڈیشنز کیا تھیں جن کی وجہ سے سٹوڈنٹ پولیٹکس جو ہے وہ اس کا رجحان پیدا ہوا تو یہ کتاب جو ہے اپنے اندر ایک بہت زخیم کتاب ہے سندھی زبان کے اندر یہ کتاب لکھی گئی ہے اب ہی اس میں بہت گنجائش ہے کہ اس کو اردو میں ترجمہ کیا جائے تاکہ ایک لارجر آڈینس تک یہ کتاب پہنچ سکے میں اپنی بات کو مقصر کرتے ہوئے اپنا جو پہلا سوال ہے ڈاکٹر کاسم صاحب کی طرف ایسے آنگا کہ یہ کتاب کیونکہ ہمیں آرٹیکلز تو ملتے ہیں اور سٹوڈنٹ پولیٹکس پہ ہمیں آہ ڈیبیٹ بھی سننے کو بہت زیادہ ملتی ہے آپ کی بیسک موٹیویشن کیا تھی کہ آپ نے سوچا کہ یہ کتاب لکھی جائے اس کی ضرورت کیوں پیش آئی اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کتاب لکھنے سے آپ کو آپ کا جو پرپس سے وہ کس ساتھ تک سر ہوا ہے آہ سب سے پہلے بلیک ہول کی پوری ٹیم کا شکریہ آہ جنہوں نے یہ موقع فرام کیا اب یہ کتاب کے پیچھے جو موٹیویشن ہے بنیادی طور پر آہ کیونکہ آپ کو تو بتائیں کہ کافی عرصے سے میں سندھ کے اندر ڈیفرنٹ نیوز پیپرز میں آرٹیکلز لکھتا رہتا تھا آہ اس کے بعد اردو اور انگلیش نیوز پیپرز میں بھی میں نے لیکن ہا سٹارٹ کیا تو یہ پالٹیکس کیونکہ شروع سے آہ میرا ایک انٹریسٹنگ موضوع رہا ہے جس پہ میں نے کام مضل مستدل میں کام کرتا رہا ہوں تو اس سے پہلے جو کتاب تھی میری آہ اس کے پیچھے موٹیویشن یہ تھی کہ مجھے لگا کہ ایک ایسی تحریک یا ایک ایسا موضوع جو ابھی تک انٹسڈ ہے اسپیشلی انسن تو اس حوالے سے میں نے اس پہ کام کرنا شروع گیا اور اسی طرح آہ جب میں ڈیفرنٹ پولیٹیکل مومنٹس کو پڑھ رہا تھا فار ایکزمپل اگر تھوڑا سا میں آہ آپ کو بتاؤں کہ میرا جو ایمفل اور پی ایس ڈی کے جو میرے موضوعات تھے جن پہ میں نے کام کیا ریسرچ کی میں نے تو وہ تھے آہ لیفٹ اور نیشنل جو مومنٹس ہیں ان پہ اسپیشلی آہ وہ جو سندھ اور بلوچستان کے اندر مومنٹس آلی ہیں تو ان مومنٹس پہ جب میں کام کر رہا تھا تو مجھے کافی حد تک مطلب یہ ایک ہم کہیں گے ایک بلینگ خال نظر آ رہا تھا کہ وہاں پہ اتنی کوئی زیادہ سٹورنٹس کی بات نہیں تھی مطلب جو بھی مجھے لٹرچر مل رہا تھا مطلب مجھے آہ سندھی میں جتنی بھی کتابیں ملیں تو ان کا جو فاکس تھا وہ ایک ہی تحریک تک محدود تھا وہ تھا چار مارس نائنٹین سٹری سیون میں ایک تحریک چلی تھی تو جتنی بھی کوئی ریسرچ وغیرہ ہوئی یا ویسے بھی کوئی اگر اس پر بات کی جاتی تھی تو اس سے آگے کوئی مطلب آپ کو زیادہ مواد وغیرہ نہیں ملتا تو مجھے لگا کہ کیونکہ وہ صرف ایک تحریک نہیں تھی جس پہ ہم جو سٹورنٹس کو کوئی خراج وغیرہ پیش کریں یا ان کی جو تحریک ہے اس حد تک ہم محدود رکھیں کیونکہ اس کے بعد بھی بہت زیادہ مومنٹس چلی ہیں تو ایک تو اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے پھر جب میں نے اردو میں دوننا شروع کیا کہ مجھے کوئی مواد مل جائے اس طرح تو ایک زبدس کے تک کتاب ملی مجھے پروفیسر عزیز دین آمند کی پاکستان میں طلبہ تاریخ کے نام سے لیکن وہ بھی جو تھی وہ صرف 2000 تک مدلہ محدود تھی اس کے بعد آگے اس پہ کوئی مطلب کوئی ایڈیشن وغیرہ نہیں آیا کوئی اپ ڈیٹ ورجن اس کا نہیں تھا اور اس میں بھی مطلب زیادہ تر وہ انٹروڈکٹی ٹائپ چیزیں تھی آہ تھوڑا بہت اگر انگلیش میں بھی مجھے کوئی مٹیریل ملا تو وہ بھی صد تک تھا کہ پرٹیکلر کسی آپ تنظیب میں کام کرتے ہیں سپیشلی وہ اگر لیفٹ اورنٹیڈ کام تھا تو ڈیموکرائٹک اسٹوڈنٹ فیڈریشن پہ کام مجھے ملتا تھا یا کوئی ان ایس ایف پہ ملتا تھا یا اگر کوئی رائٹ ونگ پہ آپ تھوڑا زیادہ دیکھیں تو وہ جماعہ اسلامی کی جو طلبہ تحریر کے اس حوالے سے تھوڑا بہت کام تھا تو ایز ای ہول مجھے لگا کہ جتنی زیادہ مطلب مومنٹس چلی ہیں تو ان اسٹوڈنٹس کی آواز کئی نہ کئی مطلب دبی ہوئی ہے جس کو ڈھونڈنا جس کو ریسرچ کرنا جنہاں بہت ضروری ہے تو اسی تناظر میں جس طرح وہ پہلی کتاب کی میں نے مثال دی کہ مجھے لگا کہ مثلا جس طرح سند کے اندر ایک بڑی عورتوں کی مومنٹ چلی زندہانی تحریک لیکن اس پہ کوئی کام نہیں ہوا تو اس پہ میں نے ایک یونیک کانسپٹ کے طور پر میں نے اس کو لیا کہ چلیں اس کے حوالے لوگوں کو پتا چلے تو اسی طرح سٹوڈنٹ مومنٹ کے حوالے سے بھی مجھے لگا کہ ایک پورا پورا ہم کہیں کہ ریسرچ گیپ موجود ہے ٹھیک ہے جس کو فل کرنے کی کوشش کی جائے تو اس حوالے سے پھر میں نے اس پہ کام کرنا اسٹرٹ کیا اور یہ کوئی ایک ڈیر سال کی پوری ریسرچ ہے اس کے بعد اور آپ نے کتاب پڑھی ہے جن دوستوں نے پڑھی ہے تو ان کو پتا ہوگا کہ یہ ایک تھیسس ٹائپ کام ہے جس کے اندر آپ کو پورے جو اس کے مطلب ریسورسز ہیں اینڈ نوٹس وغیرہ بیبلوگرافی ہر چیز ملے گی تو ایک پورا ریسرچ اور انڈرٹ کام ہے یہ بہت شکریہ مجھے پرسنلی کیونکہ کتاب دو دن پہلے ملی اور ایک کی گو میں پڑھ کے اس کو ختم کی تو بہت ایکسٹنسیو کام ہے کیونکہ جیسے آپ نے بتایا کہ جو پہلی کتاب ہے اس کے سارے وہ پولٹیکل جو اس کا کام ہے وہ سارا پریکٹیکل کام جب آپ کا ریسرچ تو آپ کو یہ ریالائز ہوا کہ یہ بک آنی چاہیے تو اس حساب سے جب یہ کتاب میں پڑھ رہا تھا تو از ایریڈر مجھے یہ فیل ہوا کہ ایک تو وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو صرف ایک موضوع کی حد تک واپست کی رکھتے ہیں کیونکہ آپ یونیورسٹیز میں بھی پڑھے ہیں اور اس پوری سٹوڈنٹ پولٹیکس کو دیکھا بھی ہے اس میں جتنے مسائل ہوتے ہیں ان کو قریب طور سے دیکھا ہے اور اس اسٹوڈنٹ ہسٹری اور پولٹیکس کے تو یہ ایک پڑھنے کے حساب سے بہت زخیم اور بہترین کتاب جو آویلیبل ہے پری پارٹیشن اگر ہم تھوڑا سا دیکھیں کہ سب کانٹینٹ کے اندر کیونکہ سٹوڈنٹ پولٹیکس کی یا موومنٹ کی جب ہم بات کریں گے تو اس میں تھوڑا سا ہم اس کی جو ہسٹوریکل روٹ سے اس کی طرف اگر جائیں تو اس پہ تھوڑا سا یہ بتائیں کہ اس وقت کیا محول تھا ایک طرف بھگت سنگھ کا نام جو ہے وہ اس وقت سب کانٹینٹ کے اندر خاص طور پر بیٹش انڈیا کے اندر جب یہ موومنٹ چلی اور جتنا بھی انگریز کے خلاف ایک محاظ تھا تو وہ جتنے بھی پولٹیکل فرنٹس تھے اس میں ہاری بھی ایکٹیو تھے اس میں مزدور بھی ایکٹیو تھے اور وہ جو ایک کرانتی کا جو پورا ایک چپٹر رہا ہے تو یہ تھوڑا بتائیں کہ اس وقت سب کانٹینٹ کے اندر کیا پوزیشن تھی کیونکہ پرسنلی یہ ہے کہ جو وہاں پہ اس وقت حالات موجود تھے جو ایک نظریاتی کارکن پیدا ہو رہے تھے اس میں بھی بہت زیادہ تعداد جو ہے وہ سٹوڈنٹس کی تھی جو اس پوری مہم میں جو ہے وہ پارٹیسپیٹ کر رہی تھی تو اس وقت کے حالات کیا تھے اور کیا آپ کو یہ لگتا ہے کہ پارٹیشن سے پہلے کی جو مٹیریل کنڈیشنز تھیں اسی وجہ سے یہ ساری مومنٹ جو ہے وہ آگے تک چلی اور ابھی تک بھی اس کی روٹس موجود ہیں آہ جی ہم وہیں سے روٹس لے سکتے ہیں کیونکہ آہ جس طرح ہم سب کو پتا ہے زاری بات ہے کالونل دور رہا ہے پورا تو اسے حساب سے اسٹڈیا کمپنی کا جو اثر رہا سارا کچھ سلسلہ چلا اب جس طرح بھگت سنگھ کا اپنے جو لوگ تھے اس نظریے سے واپستہ دے تو انہوں نے ایک مومنٹ چلائی لیکن آہستہ آہستہ پھر آگے چل کے ایک سٹوڈنٹ فرنٹ بھی انہوں نے بنایا تھا اس اس کتاب کے اندر اس کی پوری ڈیٹیل بھی ہے کہ وہ کس طرح اسکولز کے اندر گئے ہیں ٹھیک ہے اسکولز کے بچوں کو کالیج کے بچوں کو انہوں نے جو نے موٹیویٹ کیا تو وہ بھی آ جاتے ہیں آہ لیکن اگر اسٹوڈنٹ مومنٹ ہم دیکھیں سب کانٹیننٹ میں اسپیشلی بیفور دی پارٹیشن تو وہ ہمیں نائنٹین تھرٹی سیون آنورٹس نائنٹین تھرٹی سکس آنورٹ نظر آتی ہے مثلا نائنٹین تھرٹی سکس میں فرس ٹائم یہ ہوا کہ آل انڈیا اسٹوڈنٹ فیڈریشن کے نام سے ایک تنظیم بنائی گئی اور وہ بیسیکلی آرگن تھا کانگریس پارٹی کا ٹھیک ہے تو اور اس میں جو فرسٹ ان کی کانگریس ہوئی اس کانگریس کے اندر انہوں نے آہ جوالنا نیرو کو انہوں نے مطلب آہ ایزا چیف گیس کے طور پر بلائے اور اس کی جو صدارتی وہ قائد عظم محمد علی جنا نے کی تو وہاں ایک آہ کافیت تک ڈیبیٹ بھی ہوئی آہ اور اس میں کچھ سٹوڈنٹ تھے مسلمان سٹوڈنٹ انہوں نے بیسیکلی جناس صاحب کو انہوں نے اپروچ کیا کہ آر ایس ایس تنظیم کیوں کہ کافیت تک کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ آہ مطلب ہندو ایکسٹریمزم کے حوالے جو چیزیں تھی تو انہوں نے اور اس کے بعد ایک سال کے بعد جناس صاحب کی کوششوں سے پھر مسلم لیگ آلکس ایک فرنٹ بنا نائنٹین تھرٹی سیون میں مسلم سٹوڈنٹ فیڈریشن تو یہ وہاں سے ایک سلسلہ مطلب چلتا ہے اور اس میں آگے چل کے نائنٹین تھرٹی نائن میں جیسے سیکنڈ ورلڈ وار اسٹارٹ ہوئی تو اسی جو آلینڈ ایسٹوڈنٹ فیڈریشن تھی اس کے اندر مزید ڈیوئین کریٹ ہوگی ڈیوئین اس طرح ہوئی آہ کہ مطلب انٹرنیشنل لیول پہ جو سناریو تھا اس میں آہ کیونکہ سوویت یونین سپورٹ کر رہا تھا اس ٹائم برٹیش کو ٹھیک ہے اور اس حوال سے یہ جو انڈیا کے اندر جو لیفٹ جتنی بھی مومنٹس تھی جتنی بھی پولٹیکل پارٹیز تھی تو وہ ان کی ایک طرح سے انکلائنیشن ہوگی برٹیش کی طرف سے اور وہ جو مومنٹ تھی برٹیش کے اگینسٹ میں وہ کم ہو گئی تو جو آل انڈیا سٹوڈنٹ فیڈریشن کے اندر جو لیفٹ ورنٹیڈ سٹوڈنٹس تھے وہ کافیت تک مطلب جو ہم کہیں گے کہ انٹی کانلائنیشنل مومنٹ چلا رہے تھے پہلے وہ مطلب کئی نہ کئی دب گئی اور جو کانگریس والا جو دھڑا رہ جاتا ہے ٹھیک ہے اس کے اندر تو وہ اس میں مومنٹ میں اس کا ایک قصہ ہے تو یہ اس دوران ہمیں جو نہیں وہ کافی چیزیں نظر آتی ہیں کہ اس طرح ایک سٹوڈنٹ جو نہ اس سے ایکٹو پالٹیکس کا ایک حصہ بنتے ہیں لیکن ظاہری بات ہے کیونکہ حالات کچھ اس طرح تھے اس میں مطلب ریلیجس رائٹس بھی تھے دوسرے ایشوز بھی تھے تو اس کے اندر بھی ہمیں چیزیں نظر آتی ہیں تھوڑی بہت ایتھنک جو نہ وہ ایشوز بھی تھے وہاں پہ ٹیک ہے کہ ڈیفرنٹ لیٹری سوسائیٹیز وغیرہ بن رہی تھی اور اس میں بھی سٹوڈنٹس کا کافی ایک ایکٹو رول تھا وہ پہلے بھی تھا اپنا پارٹیشن سے لیکن اس کے بعد اس کو وہ زیادہ بنا تو بیسی کے لیے اگر موٹیویشن ہم دیکھیں تو کیونکہ اس میں زیادہ تر رول کانگریس کا رہا ہے کانگریس کی سٹوڈنٹ ونگ کا اور اس میں بھی وہ لوگ وہ سٹوڈنٹ جو تھوڑا بہت موٹیویٹ تھے اس کی طرف ہم کہیں کہ سوشلزم وغیرہ کی طرف تو وہاں سے یہ چیزیں ہیں جو پھر آگے چل کے ہم آگے ڈسکس کریں گے کہ پاکستان بننے کے بعد پھر انہی تنظیموں کے آرگنز ہیں جو بیسیکلی پھر پاکستان کے اندر بھی آتے ہیں ٹھیک اور فردر جو ان کا کام ہوتا ہے آہ بلکل ٹھیک ہے کیونکہ آہ اس پوری ڈیبیٹ کے اندر ہم اس کی جو اسٹوریکل انٹرنیشنل روٹس ہیں اس پہ تو نہیں جا سکتے لیکن جو کالونیل تھا کیونکہ اس ڈیبیٹ کو آگے بڑھانے کے لیے اور پاکستان کے اندر جو خاص طور پہ سٹوڈنٹ موومنٹس چلی ہیں ان کو سمجھنے کے لیے کہ ان کے بیسیک کسٹنز کیا تھے ایسی کونسی ریزنز تھیں یا ایسی کونسی نظریات تھے کونسی آئیڈیاز تھے جن پہ سٹوڈنٹ پولیٹکس بیس کر رہی تھی تو یہ یہ وہ ٹائم ہو گیا کہ نائنٹین تھرٹی فائیو تھرٹی سکس کے بعد کا جو آپ نے اکسیلیور پورا بتایا کہ اس وقت یہ ایک منظم شکل کی صورت میں جو ہے تنظیم سازی ہوئی اور سٹوڈنٹس کو سمجھا گیا کہ یہ ایک ایسا فرنٹ ہے جو ہاری اور مزدور کے ساتھ ساتھ کیونکہ ڈیبیٹ تو اس وقت ہاری اور مزدور اور اسی پورے پہرائے میں چل رہی تھی تو اس وقت یہ بھی ایک چیز ریالائز ہوئی کہ سٹوڈنٹ بھی جو یونیورسٹیز کے اندر بھی ایک بلک موجود ہے اور اتنی آ اچھے تعداد میں جو ہے وہاں پہ وہ لوگ موجود ہیں تو ان کو از ای نرسری کے طور پہ ان کو ٹرین بھی کیا جا سکتا ہے اور پولٹیکل موومنٹس میں از ایک اٹلسک جو ہے ان کو آہ لے کے آیا جا سکتا ہے اب اس طرف تھوڑا سا آتے ہیں کہ پارٹیشن کے بعد کیونکہ بہت سارے مسائل تھے اس ان مسائل میں سے گزرنے کے ساتھ ساتھ پارٹیشن کے بعد ہمارے پاس خاص طور پہ پاکستان کے اندر جو ایکٹو پولٹیکل موومنٹس تھیں خاص طور پہ آہ سٹوڈنٹ کے بیسس پہ جس میں آہ بہت زیادہ نام آ جاتے ہیں نیشنل سٹوڈنٹ فیڈریشن ہے اس کے علاوہ بہت ساری پولٹیکل پارٹیز ہیں جیسے ہم سندھ میں دیکھتے ہیں تو وہ بھی پھر لیٹ جا کے جو فورت مارچ کا جو ہے کوئی انسیڈنٹ ہوتا ہے اس کے بعد وہ ایک موومنٹس سندھ کے اندر بھی سٹارٹ ہوتی ہے تو یہ تھوڑا بتائیں کہ فورٹی سیون کے بعد جلد بازی میں جو پولٹیکل موومنٹس تھیں ان کے پاس کوئی پرٹیکلر ایجنڈا تھا کہ ہم سٹوڈنٹس کی طرف جو ہے وہ آہ رجوع کریں یا یہ ویسے ہی حادثات کے طور پہ جو ہے وہ نکلنا شروع ہوئے جس میں بہت زیادہ پولٹیکل جو ہے آہ سٹوڈنٹس آہ وہ گروپس بنے بھی سہی تو اس پہ تھوڑا سا آہ بتائیں کہ پارٹیشن کے بعد کا جو سیناریو تھا وہ مٹریلائز کیسے ہوا وہ منظم کیسے ہوا اور وہ آگے ایوب کے دور تک جو ہے وہ کس طرح سے چلا ہے پارٹیشن کے بعد دیکھیں سب سے جو بڑی مزامت اٹھی سٹوڈنٹس کی وہ بنگالی لینگیوچ مومنٹ کے حساب سے ہوا تو نائنٹین فارٹی ایٹ میں بیسیکلی جو اس ٹائم کے سینٹرل ایجوکیشنل منسٹر تھے فضل رام ان کا نام تھا اور وہ خود بنگال سے تھے لیکن انہوں نے ایک ایجوکیشنل کانفرنس کروائی اور اس میں یہ اعلان کیا گیا کہ ابھی جو پاکستان کی نیشنل لینگیوچ ہوگی وہ اردو ہوگی تو اس کے خلاف ایک مزامت اٹھی اور اسٹوڈنٹس کا ٹارٹ میں انہوں نے سٹارٹ کیا اور پہلی دفعہ وہاں پہ ایک اسٹوڈنٹ تنظیم بنی آہ ایسٹ پاکستان اسٹوڈنٹ لیگ کے نام سے جو کہ آگے چل کے پھر عوامل لیگ کا فرنٹ بنا اور اس کے جو فرس جنرل سیکریٹری بنے وہ خود شیخ مجیور امان تھے اور وہ بھی اسٹوڈنٹ ہی تھے تو وہاں سے یہ ایک مومنٹ اٹھتی ہے جو آپ کو پتا ہے کہ نائنین فٹی ٹو میں فرنٹی فرس فیوری کا واقعہ بھی ہے جس کے آج پوری دنیا کے اندر مادر لینگیوچ ڈے کے حوالے سے بھی ہم مناتے ہیں اس کو اس دن اسٹوڈنٹس پہ کس طرح دعویٰ بولا گیا ٹھیک ہے فائر کھولا گیا اور کافی اسٹوڈنٹ جنرل وہ شہید بھی ہوئے تو وہ وہاں سے ہمیں بنگلویں گے جو مومنٹ ہمیں نظر آتی ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ اسی سال نائنین فارٹی ایٹ میں سندھ کے اندر کیونکہ کراچی کو کیپٹل بنایا گیا پاکستان کا تو اس میں مزے کی بات یہ ہے کہ سب سے بڑی جو مضامت اٹھی وہ تھی مسلم اسٹوڈنٹ فیڈریشن کے سندھی اسٹوڈنٹس جو کہ خود اسی مسلملی کا حصہ ہونے کے باوجود بھی انہوں نے اپنی گورنمنٹ کے خلاف ہو چلے گئے اور انہوں نے بیسیکلی کہا کہ ہم اس فیصلے کو قطعی طور پر نہیں مانیں گے اور انہوں نے ایک دن جو منایا اس کو انہوں نے اس کا ڈائٹل لگا یوم اے کراچی اور یوم اے کراچی منایا انہوں نے کہ ہم کراچی کو علیہ داؤنے نہیں دیں گے تو نائنٹین فارٹی ایٹ میں ایک طرف بنگل لیں گے جو مومنٹ میں بنگلی سٹوڈنٹس آگے آگئے ہیں تو اسی سائیڈ میں ہمیں سندھی سٹوڈنٹس نظر آتے ہیں اور اسی دورانے کے دوران ایک سال پہلے بلکہ نائنٹین فارٹی سیون میں رائٹ ونگ جو وہ پارٹی تھی اپنا جماعی اسلامی اس نے بھی ایک سٹوڈنٹ فرنٹ بنایا وہ لاہور میں اس کا جنب بنیاد ڈال آئے گا نائنٹین فارٹی سیون میں تو اس طرف ایک ہم کہیں کہ وہ ایتنک لائنز پہ جو سٹوڈنٹ پالٹیکس وہ چل رہی ہے کہ ایک طرف بنگلیز ہیں دوسری طرف سندھیز ہیں اور تیسری طرف یہ ایک رائٹ ونگ کی پارٹی وہ بھی جنب اسامنے آ رہی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ تھا کہ تھوڑے عرصے کے بعد جیسے مسلملی کا اثر کم ہوتا جا رہا تھا اور کیونکہ ان کو لگا کہ مسلملی کی قیادت تھی یہاں جو اس ٹائم کے ہم رولنگ الیٹ تھی پاکستان کی ان کو لگا کہ شاید ایم ایسے وہ کام نہیں کر پا رہی جس سے وہ توقعات ان کی تھی انہوں نے ایم ایس کو چھوڑ کے ایک نئی تنظیم بنائی نیشنل سٹوڈنٹ فیڈریشن نیشنل سٹوڈنٹ فیڈریشن جس کا نام تھا اور مزے کی بات یہ ہے کہ وہ کچھ ٹائم چلی لیکن کچھ ٹائم کے بعد پھر اس کے اندر بھی کچھ لیفٹ اور انٹر لوگ تھے اور وہ تنظیم تھی دیموکرائٹک سٹوڈنٹ فیڈریشن حالانکہ وہ بھی اسی دورانے میں بنتی ہے لیکن نائنٹین ففٹی فور میں کمیونس پارٹی آپ پاکستان کو بیزی کے لیے بین کیا گیا تھا اور یہ تراؤل پر نہیں کنسپریسی کیس سلا اس کے طرح تو اس کو بین کیا گیا تو جب کمیونس پارٹی کے آرگن کے طور پر کام کری تھی ڈی ایس ایف تو جیسے کمیونس پارٹی بین ہو گئی تو ڈی ایس ایف بھی بین ہو گئی تو اس کے بعد ان سٹوڈنٹ نے سوچا گیا اب سیاست تو ہمیں کرنی ہے تو اس کو کس طرح ہم نے چلانا ہے پھر وہ انہوں نے ایک بڑے طریقے سے وہ این ایس ایف کے اندر بھوز گئے ٹھیک ہے کہ ہم اس کو جوائن کرتے ہیں اور کچھ عرصے بعد وہ این ایس ایف جو بیسیکلی گورنمنٹ کو رپرزن کر رہی تھی مسلملی کو رپرزن کر رہی تھی اسی کے اندر لیفٹ کے لوگوں نے قبضہ کر لیا اور وہ اس سے لے کر آج تک جتنے بھی ڈیفرنڈ ہے جزرہ بھٹو ہے یا بعد میں جتنے بھی خود کو لیفٹ اورنٹیڈ لوگ کہتے تھے تو وہ این ایس ایف ان کا آرگن جو چل چلا ہوا رہا ہے تو یہ جو دورانیا بیسیکلی بیفور آیوب پیرڈ ہم کہیں تو اس کے اندر ہمیں زیادہ تر جو مومنٹ بیسیکلی نظر آتی ہے وہ بینگول ہے اور اس کے ساتھ سند ہے اور سند میں سپیشلی کراچی کے اندر کیونکہ یہ لیفٹ اورنٹیڈ کافی ہے جو لیفٹس مومنٹ وغیرہ چلی ہیں ٹریڈ یونٹس مومنٹ وغیرہ تو اس کے اندر ڈی ایس ایف اور این ایس ایف ایرا کا کافیتہ ہمیں جو نا وہ رول نظر آتا ہے تو شروع شروع میں یہ دو پراؤنسز کے اندر جو نا وہ کافیتہ ایکٹیو رول رہا ہے بلکل ٹھیک ہے آپ نے سارا ڈیٹیل میں بتایا کیونکہ ہم تھوڑا اس طرح سے بھی چلیں کہ جو بک کی جو سیٹنگ ہے بک میں جس طرح کے چپٹرز ہیں باقی لوگ اس کو دیفنیٹلی سٹڈی بھی کریں گے تو اس پورے سینیریو تک آتے آتے پھر جب ہم پرٹیکلر آتے ہیں ایوب دور کے اندر اور ایمارڈی کا دور ہے پھر وہاں پہ ون یونٹ کی پوری ایک سٹرگل ہے اور جس طرح سے آپ نے بتایا کہ بنگالی جو لینگویج کا تھا پوری پوری ڈیبیٹ تھی پوری ایک سٹرگل تھی اور اس کے ساتھ ساتھ وہ کس طرح کے معاملات بنتے آئے پرٹیکلر جو ایوب پیریٹ ہے اس میں ایسی کونسی پولیسیز تھیں خاص طور پر ایوب گورنمنٹ کی ایسی کونسی پولیسیز تھی جو انٹی سٹوڈنس تھی یا تعلیمی داروں کے اندر جو ہے اس طرح کا کیا ماحول کیریٹ کیا گیا کہ جو وہ پوری سٹرگل بنی اس میں فور فرنٹ پہ جو ہے وہ طلبہ لوگ نکل کے راستوں پہ بھی آگئی اور پوری جو پولیٹیکل موومنٹ ہے اس کا بھی حصہ بنے اور اسی میں چار مارچ جو نائٹین سکسی سیون کا سندھ کے اندر جو ایک انسیڈنٹ ہوتا ہے تو اس میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو ایوب کے دور کا جو وہ پولیسیز تھیں وہ پرٹیکلر پولیسیز کیا تھیں پھر وہ ایشیوز کیا تھے کہ جس پہ جو پولیٹیکل موومنٹ سٹوڈنس کی پہلے موجود تھی ان کو ایک اور جو ہے آپ یوں سمجھیں کہ باہر نکلنے اور چلانگ مار کے اور اس میں بہت زیادہ ایکٹیو ہونے کا ایک چانس ملا تو یہ ایوب کا جو پرٹیکلر تینیور ہے اس پہ تھوڑی سی پلیس بات کریں اس پہ دیکھیں جس طرح میں نے سندھ اور بنگال کا بتایا تو وہ کیونکہ مسائل وہاں پہ پہلے سے کریئٹ ہو چکے تھے مثلا ونیونٹ جب نافذ ہوا نائنٹین فیفٹی فائی میں تو اس ٹائم تک ایوب خان اقدار میں نہیں تھے انہوں نے نائنٹین فیفٹی ایٹ میں آکے مارشلہ لگایا اور اسی طرح بنگالی لینگیج مومنٹ تو چلیں کیونکہ نائنٹین فیفٹی سیکس میں جو فرس کانسٹویشن آیا تو اس میں بنگالی کو اردو کے ساتھ قومی زبان بنایا گیا لیکن جو بنگالیز کی محرومیاں تھی ٹھیک ہے تو وہ پولیٹیکل انگل سے بھی تھی کلچر کے حساب سے بھی تھی اکرامی کے حساب سے بھی تھی تو وہ کنٹینیو سے لیے چلی ہوئی آ رہی تھی اور اسٹوڈنٹ اس میں ایکٹیو رول پلے کر رہے تھے تو ایک تو دونوں اگر ہم دیکھیں کہ مطلب اس تناظر میں کہ یہ مومنٹ جنوبہ چلی ہوئی آ رہے لیکن ایوب خان کے خلاف جو پرٹیکلر مومنٹ اٹھی انہوں نے ایک کمیشن بنایا جس کو شریف کمیشن بھی کہا جاتا ہے ٹھیک ہے کہ اس کے اندر انہوں نے کچھ ایسی پالیسیز ہی جو اسٹوڈنٹ کو لگا کہ وہ انٹی اسٹوڈنٹ پالیسیز ہیں فار ایکزمپل انہوں نے بیسکلی پہلے یہ ہوتا تھا کہ جو بی اے کے ڈگری تھی اس کا ٹینئر اڑتا تھا دو سال ٹھیک ہے تو اس کمیشن کے تحت انہوں نے کہا کہ اب یہ دو سال کی ڈگری نہیں ہوگی یہ تین سال کی ہوگی ٹھیک ہے تو اس حوالے سے اسٹوڈنٹ کو یہ لگا کہ اگر دو سال میں ہم ڈگری لے رہے ہیں اب جب تیسرا سال ہوگا تو ظاہری بات ہے اس کے لیے ہمیں الگ سے فیس وغیرہ پیکنی پڑے گی تو یہ ہمارے اوپر جو نے ایک بوجھ ڈالا جا رہا ہے تو اس کے خلاف انہوں نے کیا پھر کچھ ایسے ایک مطلب کورسز ہوتے تھے اس ٹائم جو ایوننگ کے ٹائم کے حساب سے کہ جو مطلب ایسے طلبہ ہیں جو سمجھتے ہیں کہ مطلب ظاہری بات ہے جاب وغیرہ کرنی ہے اس طرح ان کو بھی انہوں نے کہا کہ اس کو ہم بند کر کے فل ٹائم والا ایک سسٹم ہم بنا دیں گے یہ ہوا ساتھ میں یہ بھی کہا گیا کہ آپ جنہیں ایک افیڈیوٹ سائن کریں گے اور اس کے طرح یہ ہوگا کہ آپ سیاست میں حساب نہیں ڈالیں گے اگر آپ کا سیاست سے کوئی تعلق ہو ایون اس حد تک کہ کسی پولٹیکل لیڈر سے بھی آپ نہیں ملیں گے اگر ملیں گے تو آپ کی جو ڈگری ہے وہ ختم ہو جائے گی ٹیک ہے تو اس طرح کی یہ کچھ ایشیوز تھے جن کو جنہوں نے جب بائیل ایٹ کرنا شروع کر دیا تو سٹورنٹس نے سمجھا کہ ظاہری بات ہے یہ سارے جو چیزیں وہ ان کے خلاف جا رہی ہیں تو اس کے خلاف جنہوں نے وہ ایک مضامت اٹھی اس ٹائم اور اس کے آنور جنہوں نے ہم ڈیفرنٹ دیکھتے ہیں اور اس میں اب کیونکہ آپ پہلے جس طرح میں نے بتایا کہ یہ مومنٹ تھی بینگل اور سندھ تک ٹیک ہے ایوب دور کے پہلے اگر ہم دیکھیں لیکن اب یہ مومنٹ آہستہ آہستہ آگے بڑھ رہی ہے ٹیک ہے تو اس میں مثلا بلوچ سٹورنٹ فیڈرشن ہے بی ایس او نائنٹین سکسٹی سیون آنورڈز ان کا ایک زبزز قسم کا رول ہمیں ملتا ہے ٹیک ہے اسپیشلی انٹی ونیڈ مومنٹ کے حوالے سے وہاں پہ بھی بلوچستان کے اندر مومنٹ چلی نواب نوروز خان تھے انہوں نے ایک تحریک چلائی ٹیک ہے تو اس کے بعد پھر جو نواب اپنا کھان آف کلا تھے ان کو بھی ارسٹ کیا گیا تو اس سارے تناظر کے خلاف جو بی ایس او کے سٹورنٹ تھے وہ بھی متحد ہو رہے ہیں بنگالی سٹورنٹس آلریڈی راستوں پہ وہ اتشاج کر رہے ہیں اور اسی دورانے کے دوران پھر سندھ کے اندر مسئلہ ہوا جس کی آپ نے نشاندہی کی چار مارچ نائنٹین سکسٹی سیون کی جو تحریک تھی تو وہ بھی بڑا انٹریسٹنگ ہے کہ وہ تحریک بسیکلی تھی ایک یونیورسٹی سندھ یونیورسٹی جام شروع کے حوالے سے لیکن وہ آگے چل کے پھر کس طرح مطلب وہ لنک ہو جاتی تو ان پہ ایک کرپشن کے چارجز لگائے گئے اور وہ کرپشن کے چارجز لگائے کمشنر تھے ایدر آباد کے مسرور ان کا نام تھا تو انہوں نے کہا کہ بیسی کلی کرپشن کے چارجز پہ ان کو ہٹایا گیا اپنے عدے سے تو اب کیونکہ ظاہری بات ہے کہ سندھ کے اندر ویسے ہی جس طرح میں نے کہا کہ نائنٹین فارٹی ایٹ میں جب آپ کراچی کو الہدہ کر رہے ہیں تو وہ سندھی ایتھنک لائنز پہ سیاست کرنا سٹارٹ کر دی انہوں نے تو یہاں پہ سندھی انہوں نے سٹیمن کو لگا کہ کیونکہ وائس سانسلر جو تھے وہ سندھی سپیکنگ تھے اور جو کمشنر ہے وہ اردو سپیکنگ ہے تو یہاں پہ سندھی اور اردو کا جو تنازہ ہے اس سے حساب انہوں نے دکھا کہ اسی وجہ سے بیسی کلی وائس سانسلر کو مطلب ہٹایا گیا ہے انہوں نے وہاں سے مومنٹ سٹارٹ کر دی سٹورنٹ نے اور مطالبہ کیا کہ آپ ری سٹور کریں وائس سانسلر کو ہم یہ بداج نہیں کریں گے تو اس کے تد یہ تھا کہ جو کمشنر تھے مسرور وہ گئے اسٹورنٹ سے جا کے ملے ٹھیک ہے اور ان کو یہ یقین دیانی کرائی کہ ہم جو نے اس کو کریں گے ری سٹور کریں گے اور یہ ہماری گلتی ہے ہم آپ سے معافی مانگتے ہیں تو اس میں ایک ڈیلیگیٹ تھا اور اس چار مارچ کے آج تک ہیرو مانے جاتے ہیں ایڈ وکیٹ ماما یوسف لگاری تو وہ اس کے میں شامل تھے تو ان کو جب یہ کہا گیا کہ بیسی گلی آپ ابھی اسٹورنٹس کو کہ آپ خاموش ہو جائیں یہ معاملہ ہو جائے گا تو ان نے کہا نہیں آپ یونیورسٹی کے اندر آئیں گے یہ تھرڈ مارچ کو مطلب ان کی جنہیں کنورسیشن ہو رہی ہے کہ آپ یونیورسٹی کے اندر آئیں گے سارے اسٹورنٹ کے سامنے معافی مانگیں گے کہ آپ نے غلط کیا ہے اور وی سی صاحب کو آپ ری سٹور کریں گے تو کمشنلہ نے کہا کہ کل چار مارچ کو میں آؤں گا اور اسٹورنٹ کے سامنے آکے معافی مانگوں گا اور دوسرے دن صبح انہوں نے کہا کہ میں ایسا نہیں کروں گا تو اس کے خلاف ہیدر آباد میں ایک پروٹیسٹ آرگنائز کیا گیا اور اس میں سنڈ یونیورسٹی جامشورو سے اسٹورنٹس کو کہا گیا کہ آپ بسوں میں آئیں گے اور یہاں پہ احتجاج میں شامل ہوں گے تو اسی دن جب وہ وہاں سے جامشورو سے ہیدر آباد کی طرف آ رہے تھے تو راستے میں پولیس کھڑی تھی انہوں نے سٹورنٹس کو اتار رہا ہے وہاں پہ اور ان پہ لاتی چارج ہوئی ہے تشدد ہوا ہے سارا کچھ تو وہ ایک طریق تھی وہاں سے پھر یہ ہوا ہے کہ اس کو کیونکہ ونیونٹ مومنٹ کے حوالے سے تو معاملات تھے انٹی ونیونٹ مومنٹ سن کے اندر چل رہی تھی کہ وہاں پہ آپ پورا کا پورا مطلب سیناریو اس طرح تھا کہ جو زمینیں تھی اب کوٹڑی بیراج یا گڑو بیراج بیراجز جو سن کے اندر بن رہے تھے تو وہ جو زمینیں آباد ہو رہی ہیں تو وہ نان سندیز کے اندر مطلب ان کو ڈسٹریبیوٹ کیا جا رہا تھا سپیشلی جو ریٹائر جنرلز تھے بیروکریٹس تھے تو اس کے ایک خلابی مومنٹ ہے تو اب اسٹورنٹ نے یہ دیکھا کہ یہ کیونکہ اب تحریک حصہ تک بڑھ گئی ہے کہ اسٹورنٹس بھی اس میں اپنا حصہ ڈال رہے ہیں تو انہوں نے مطلب یہ جو سمر ویکیشنز ہوتی دی تو اس میں اپنے گاؤں میں جا کے اور وہاں پہ اسٹورنٹس کو متحد کرنا شروع کر دیا لوگوں میں یہ بات کرنا سٹارٹ کر دی تو یہ جو سندھ کے اندر یہ ایک موٹیویشن دی اس کے ساتھ ساتھ یہ مومنٹ پھر چلی گی کہ پی کے اندر بھی ٹھیک ہے وہاں پہ ایک انسیڈنٹ ہوا کورٹ لانڈی کے نام سے ٹھیک ہے کہ ایک پشاور کے سائیڈ میں ایک علاقہ تھا جو اس ٹائم مطلب مطلب جو روٹس ریگولیشنز تھے جو لاز تھے پاکستان کے وہ مطلب وہاں پہ اپلا نہیں ہوتے تھے تو وہاں پہ ایک مارکیٹ لگتی تھی ٹھیک ہے جس کو چور بزار کا نام دیا جاتا تھا کہ وہاں پہ جو چیزیں بڑی سستی ہوتی تھی تو اس ٹائم کچھ سٹورنٹس گئے اور انہوں نے وہاں سے چیزیں خرید کی جو نائنٹین سکسٹی سیون میں ان کی جو مالیت کیمت تھی وہ فائیو تھاوزن روپیز تھی ٹھیک ہے تو وہ جب واپس آ رہے تھے تو ان کو راستے پہ سیکیورٹی کی جو ادارے تھے انہوں نے روکا اور انہوں نے ان پہ مطلب وہی تشدد کرنا شروع کر دیا تو ان سٹورنٹس نے یہ کہا کہ کافیے تک جو الیٹ کلاس کی خواتین ہیں یا دوسرے لوگ ہیں وہ جاتے ہیں اور وہ ہزار روپے کی شاپنگ وغیرہ کر کے وہاں سے آ جاتے ہیں لیکن ان کو کوئی مطلب قانون ادارہ کچھ بھی نہیں کہتا لیکن ہم کیونکہ سٹورنٹس ہیں تو ہمیں یہاں پہ آپ تشدد کا نشانہ بنا رہے ہیں تو وہاں سے بھی یہ چیز ہوئی ٹھیک ہے اور اسی طرح نائنٹین سکسٹی سیون کے اندر انٹرنیشنل لیول پہ ایک ڈیوین کریٹ ہو گئی کمیونزم کے اندر چائنہ اور رشا کے بیچ میں اور یہاں پہ نشانل عوامی پارٹی تھی پاکستان میں اس کے اندر ڈیوین کریٹ ہوئی تو یہاں پہ جو پرو ماسکو آرگن تھا نشانل عوامی پارٹی کا تو وہ ولی خان کے اندر آ گیا ٹھیک ہے اور اسی دوران پشتون سٹورنٹس فیڈرشن کا قیام بھی ہوتا ہے ٹھیک ہے تو وہ اسی کے فرنٹ کے طور پر نائب کے فرنٹ کے طور پر کام کرنا سٹارٹ کر دیتی ہے تو وہ جو مطلب پی کے اندر بھی مومنٹ ہے ٹھیک ہے بھلو چستان بی ایسو کے وہ بھی مومنٹ چل رہی ہے سن کے اندر یہ جس طرح میں نے کہا وہ بھی مومنٹ چل رہی ہے ٹھیک ہے اور مزے کی بات ہے کہ اس دورانے کے دوران پھر بھٹو سا میدان میں آ جاتے ہیں جس نے آ کے جو نہ اس کو بیڑا غرق کیا پورا جو جنرل عیوب کان کا تھا کہ مثلا یہ مومنٹ تھی سٹورنٹ کی بسیکلی وہ پنجاب تک اس طرح جاتی ہے کہ تاشکن ڈیکلیرشن ہوا جو سکسٹی فائی وار کو ختم کرنے کے حوالے سے تو اس کے بعد ایک بیانہ یہ بنانے کی کوشش کی گئی بھٹو کی طرف سے کہ بسیکلی ہم کیوں کہ کشمیر تک پہنچ چکے تھے کشمیر فتح کرنے والے تھے لیکن عیوب کھان نے سارا کچھ بیز دیا ٹھیک ہے تو اس حوالے سے یہ بڑا نقصان ہوا ہے اور انہوں نے پھر اس بیانے کو ہر جگہ عام کرنے کی کوشش کی تو ایک طرف سندھ کے اندر جو سندھ یونسٹی کے سٹورنٹ تھے ان کو بھی انہوں نے کہا کہ آپ جنہوں کوئی ایک پروگرام آرگنائز کریں اور اس میں ہم بات کریں گے کہ بسیکلی عیوب کھان نے کیا کیا ہے اس میں انٹی ون انٹ مومنٹ کے حوالے سے بھی بات تھی اور ایک پروگرام آرگنائز ہوا ایک دن کا ٹھیک ہے جس میں بھٹوک صاحب گئے وہاں پہ چیف گیس کے طور پر اور پھر پنجاب کے اندر جب سٹورنٹس کو انہوں نے متعد کرنا شروع کر دیا اور وہ بھی سڑکوں پہ آگئے عیوب کھان کے خلاف تو اب یہ جو تحریک تھی بنگول میں آلریڈی تھی تو پورے پاکستان کے جو سٹورنٹ تھے انہوں نے مطلب وہ راستوں پہ آگئے ٹھیک ہے اور یہ پورا ٹینئور حصہ ہے کہ ہارلی کوئی آپ کو جنہوں وہ کلاسز کی ایکٹیوٹیز نظر آتی ہوں نہیں تو وہ پوری سیاست کا جنہوں ایک منظر تھا تو ظاہری بات ہے کہ اس پورے سیناریو میں جب ہر طرف سے آپ کی مخالفت ہو تو یہ الٹیمیٹ یہی ہوا کہ نائنٹین سکسٹی سیون میں عیوب کھان نے استفادے دیا اور جا کے جنرل عیوب کھان کو اقتدار سوم دیا تو یہ پورا جو انہوں نے سیناریو تھا آپ نے سارے تفصیل میں اس چیز پہ آگئے کہ پارٹیشن سے پہلے کیا سیناریو تھا پارٹیشن کے بعد پھر جب ہم آتے ہیں عیوب کے دور تک عیوب کے دور تک بھی اس کے بعد بھی جیسے بوٹوسا کا آپ نے خود ذکر کیا اب اس کے بعد کا جو بہت گرما گرم ماحول ہے جس کی ہمارے پاس بات بھی کرتے ہیں کہ زیا کا جو پورا دور تھا اس دور کے اندر کریک ڈاؤن بھی بہت زیادہ ہو گیا تھا اور اس کے اندر سٹرگل بھی اپنے ساب سے بہت زیادہ تیز ہو گئی تھی اس میں جتنے سٹوڈنٹ لیڈرز تھے اور وہ سٹوڈنٹ لیڈرز بھی اپنے اپنے ساب سے اپنی پولیٹیکل پارٹیز کو بھی ریپیزنٹ کر رہے تھے وہ لوگوں میں بھی جا رہے تھے جس طرح سے آپ نے بتایا کہ چھوٹے چھوٹے انسیڈنٹس ہیں وہ بے شک انسیڈنٹ خیبر پختونخواہ کے اندر کس طرح سے ہوا سندھیوں نسی کا جو واقعہ ہے وہ کس طرح سے ہوا تو یہ چھوٹے چھوٹے انسیڈنٹ تھے اور اس سے پوری ایک موومنٹ بنی جس موومنٹ نے آ کے جو ہم جس کی پروینسز کی بات کرتے ہیں کہ دیفرن پروینسز میں یہ سارا معاملہ آگئی جو ہے وہ کیسے بڑھا لیکن ایسی کیا نوبت آگئی کہ نائنٹین ایٹی فور میں زیاہ صاحب کو یہ بین کرنی پڑی کہ عیوب کے دور میں بھی یہ سارے مسائل چلتے رہے بھوٹو صاحب کے دور میں بھی یہ سارے مسائل چلتے رہے اور سٹرگل بھی جو ہے وہ سائملٹینیسٹی ساتھ ساتھ چلتی رہی ایمار ڈی ون یونٹ اور سٹوڈنٹ کا جو ایک پورا کونٹریبیشن ہے وہ وہ پولٹیکل لینڈسکیپ پہ ہمیں ایکٹیولی نظر آتا ہے تو نائنٹین ایٹی فور کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں بین بھی کی گئی اس میں لیگلی ڈیسیشنز بھی آ گئے کہ یہ جو تنظیم سازی ہے اور خاص طور پر جو طلبہ تنظیم سازی ہے اس کو بین کیا جائے تو اس میں ایسا کیا نقصان ہو رہا تھا ملک کے اندر اور خاص طور پر زیا کی ایسی کونسی پولیسیز تھی جس سے سٹوڈنٹ یونٹ کو بین کرنا پڑا دیکھیں جنرل زیال اکمی زہری بات ہے وہ چور دروازے سے ہی آئے جس طرح یک کان آئے تھے ٹھیک ہے وہ کوئی الیکٹڈ والا وہ سین تھا نہیں تو ایک تو کوئی بھی جنرل آئے کوئی بھی ہو ویسے ہم تاریخ کو کم پڑھتے ہیں لیکن وہ زیادہ پڑھتے ہیں کہ وہ کوشہ کرتے ہیں کہ اسی تاریخ سے کچھ سیکھا جائے ہمارے سیاستان نہیں سیکھتے ہم نہیں سیکھتے تو اب ان کو یہ پتا تھا کہ رسلی یہ سب کچھ ہو چکا تھا کہ پورے پاکستان کے اندر اسی سٹوڈنٹ مومنٹ کے تحت جنرل آیوب خان کو استیوا دینا پڑا تو ظاہری بات ہے کہ یہ مومنٹ وہاں پہ رکتی نہیں ہے نائنٹین سیمٹی سیر میں جیسے بٹو صاحب کا اقتدار ختم کیا گیا نائنٹین سیمٹی نائن میں ان کو جو نا وہ ایگزیکیوٹ کیا گیا تو ظاہری بات ہے کہ اس کے بعد وہ مومنٹ چل رہی ہے ٹھیک ہے اور اس کے اندر مطلب یہ نائنٹین ایٹی فور میں ہے اس کو بین کیا گیا لیکن اس سے پہلے نائنٹین ایٹی ون میں ایماری مومنٹ سٹارٹ ہو جاتی ہے ٹھیک ہے لیکن وہ کچھ عرصے تک چلتی ہے اس کے بعد ایک پلن آئی جیک انکیس ہوا اس کے بعد وہ دو سال کے لیے مومنٹ دب جاتی ہے لیکن فورٹین تاگس نائنٹین ایٹی تھری کے بعد وہ مومنٹ بڑے حد تک بڑے سکیل پہ آگے نکلا دی ہے ٹھیک ہے اس میں سن تو لیڈنگ رول میں تھا ہی تھا لیکن اب پنجاب بھی اس کے ساتھ ہے ٹھیک ہے تو ایک طرف ایماری مومنٹ چل رہی ہے پھر نائنٹین سیونٹی نائن میں آپ نے حدود آرڈیننس کے ذریعے عورتوں اور جو نان مسلم تھے ان کو آپ نے ان کے اوپر قدگن لگا دی ٹھیک ہے تو اس کے تحت وہاں سے مومنٹ چلنا سٹارٹ ہو گئی نائنٹین ایٹی ون میں مثلا جسرہ ومن ایک ان فورم بنی نائنٹین ایٹی ٹو میں سن کے اندر سندھیانی تحریک بنی ٹھیک ہے تو وہاں سے بھی یہ سارا سلسلہ چل رہا ہے تو ڈیفرنٹ فرنس پہ جنرل زیاو لگ دیکھ رہے تھے کہ وہ ریزیسٹنس شو ہو رہی ہے ایٹ دی سیم ٹائم یہی سٹوڈنس تھے جس طرح میں نے کہا کہ دیکھیں صرف یہ نہیں تھا کہ ایوب خان کے دوران صرف ویسٹ پاکستان کے اندر مذہر ایسٹ پاکستان علیدہ ہو گیا ٹھیک ہے بنگلہ دیش بنات اس کے پیچھے سب سے زیادہ بومنٹ جو ہے وہ آج تک بڑے بڑے اسکالز بانتے ہیں ابھی انم زکریہ کی نئی کتابی آئی ایس کے اوپر کہ بیسے کے لئے دھاکہ یونیورسٹی مرکز تھا پوری ریزیسٹنس کا ٹھیک ہے یہ اگر سٹوڈنس نہیں ہوتے تو شاید وہ بنگلہ دیش اس طرح یہاں اتنے جلدی نہ بنتا تو یہ ساری چیزیں ان کے سامنے تھی اب انہوں نے جو جنرل زیالک نے بیسے کے لئے جواز بتا ہے وہ یہی تھا کہ تعلیم اداروں کے اندر وائلنس ہو رہا ہے ٹھیک ہے تو تشدد کی جو انہوں وہ ساری کاروائیاں ہو رہی ہیں اور اس کو روکنے کے لئے ضروری ہے کہ ہم سٹوڈن یونینز پہ بین لگائیں اب سمجھنے کی بات یہ ہے کہ جب آپ سٹوڈن یونینز پہ بین لگانے کی بات کر رہے ہیں تو سٹوڈن یونین بیسیکلی ہوتی کیا ہے پہلے تو اس کو تھوڑا سا ڈیفائن کرنے کی ضرورت ہے اگر وائلنس کی بات ہے جو جنرل زیالک نے کی تو پولٹیکل پارٹیز کے پلیٹ فارم سے کچھ چیزیں ایسی ماضی میں ہوئیں مطلب زیال کے ٹائم کے پہلے کہ اس طرح کے جھنگڑے وگرہ ہوئے ساری ساری چیزیں ہوئیں لیکن وہ پولٹیکل پارٹیز کے مطلب جو ونگز تھی ان پہ بین لگانے کی بات نہیں کر رہے وہ کہہے سٹوڈن یونینز پہ اب سٹوڈن یونین ہے کیا کہ یونیورسٹی یا کالج کی اندر ہے سٹوڈنز کی ایک بارڈی بنیں گی ان کو الیکٹ کرنے والے سٹوڈنز ہی ہوں گے وہ اپنے طور پر لوگوں کو سٹوڈنز کو سامنے لائیں گے جو ان کو رپریزنٹ کر رہے ہیں اور وہ سٹوڈنز جن میں یہ سکلز ہوں کہ وہ آپ کو لیڈ کر سکیں وہ پڑھنے لکھنے میں اچھے ہوں اسے حساب سے آپ کا کیس لڑ سکتا ہے آپ کا فیس کا ایشو ہو سکتا ہے آپ کے دوسرے ایشوز ہو سکتے ہیں آپ کے فیسلٹیز یونیورسٹی کے کالجز کے اندر آپ کو نہیں ملتی اس کے حساب چیزیں ہو سکتی ہیں وہ تو بیسکلی کوئی اس کی تک نہیں بندی تھی لیکن انہوں نے یہی جواز بنایا کہ بیسکلی ہم اسی وجہ سے کیونکہ وہ تشدد کی کاروائیں ہو رہی ہیں تو اس کو بین کر رہے ہیں لیکن اس کے پیچھے جو مطلب میری سمجھے جو کتاب کے اندر میں نے لکھا بھی ہے کہ وہ تشدد نہیں تھا بیسکلی وہ ایک ہم کہیں کہ خوف تھا ٹھیک ہے کہ ایک طرح پولیٹیکل حوالے سے مطلب ہر جگہ سے میرے خلاف آواز آ رہی ہے اور اس طرح وومن مومنٹس ال رہی ہیں ہر طرف سے اور اگر اسٹوڈنز کو بھی بین نہ کیا گیا ان کو روکا نہ گیا ٹھیک ہے اور یہ اسی طرح اسی کالیجز یونیورسٹیز کے اندر وہی سیاست چلتی رہی اور ریزسٹنز چلتی رہی جس طرح ایوب خان کا مطلب اگلٹی میٹ چل کے کچھ ہو گیا ٹھیک ہے تو ہو سکتا ہے کل میرے ساتھ بھی کچھ ایسا ہو تو وہ ڈر تھا خوف تھا جس کی وجہ سے بیسکلی انہوں نے نائنٹھ فیبرری نائنٹین ایٹی فور کو جنہوں نے بین لگایا اسٹوڈنز یونینز اس میں ایک چیز یہ آئی کہ جو تشدد کا ایک ایلیمنٹ ہے اور جس کو بیس بنا کے بین بھی کیا گیا اور اس میں دو ڈیفرنٹ قسم کی ڈیبیٹس چلتی ہیں ایک ڈیبیٹ یہ ہے کہ یہ جو تشدد ہے یہ پولٹیکل پارٹیز کی کچھ ایسی ونگز ہیں جن کا مقصد ہی یہی ہے کہ پورا جو کاوز ہے اسٹوڈنٹ موومنٹس کا اسٹوڈنٹ پولٹیکس کا اس کو خراب کیا جائے اور اسی وجہ سے ہی یہ سارا تشدد ہو رہا ہے اس کے ساتھ ساتھ ایک چیز یہ بھی ہے کہ کیونکہ ایسی پولٹیکل پارٹیز جن کا کوئی اسٹوڈنٹ کا ونگ نہیں تھا کیونکہ جب ہم پورا اسٹوڈنٹ پرسپیکٹر میں ہم ڈیبیٹ کرتے آتے ہیں تو آہستہ آہستہ ہر دو پانچ دس سال کے بعد ایک پولٹیکل پارٹیز کو ریالائز ہوتا ہے کہ ہمارے پاس بھی مزدوروں کسانوں کے ساتھ ساتھ جو ہے ایک سٹوڈنٹس کا بھی پیکٹ ہونا چاہیے اور یونیورسٹیز کے اندر بھی ہمارا ایک سٹرانگ ہولڈ ہونا چاہیے تو اس میں جس طرح سے لوکل ہائر کرتے ہیں لوگوں کو تو جو پاورفل پولٹیکل ایلیٹ تھی وہ انہوں نے یونیورسٹیز میں جا کے اپنے پیکٹس بنائے اور اس میں یہ کیا کہ مخصوص جو گروہ تھے ان کے ہاتھ میں اچھی گاڑی بھی پکڑا دی ان کو کلاشنکوف بھی دے دیا اور ایک وہ جو وائلنس کا جو پورا کلچر ہے وہ ڈیولپ کرنا اور اس پروموٹ کرنے میں انہوں نے بہت زیادہ جو ہے اس پورے پروسس میں کونٹریبیوٹ کیا تو یہ جو پولٹیکل پارٹیز تھیں جن کا مقصد بھی یہی تھا اور پھر آپ کو پتا ہے جو جو جماعت جو ہے سوبریم کورٹ تک گئی فیڈل شریعت کورٹ تک گئی کہ ان پروسس کو بیند کیا جائے ان کی اپنی کس طرح کی کروائیاں رہی ہیں اور ابھی تک بھی یونیورسٹیز کے اندر جو ایک پروگرسیو ماحول ہے جو ایک اوپن ہم جس کی بات کرتے ہیں کٹیکل تھوٹ کو جو ہے وہ پروان چڑھانے کی بات کرتے ہیں تو وہ ان کے خلاف رہے ہیں تو اس تشدد کو بیس بنا کے ہی بیند کیا گیا اور بھی بہت ساری وجوہات تھیں اور یہ تشدد آج تک بھی چلا رہے ہیں مطلب ایسے نہیں ہے کہ وہ ہمیں ملتا نہیں وہ ملتا بھی ہے اس کے پیچھے کیا وجوہات ہیں جیسے ہم اگر کانسلز کی بات کریں آپ خود ایک یونیورسٹی سے پڑے ہوئے ہیں اور قائدزم یونیورسٹی کا بہت بڑا نام بھی ہے ابھی کچھ مہینے پہلے ایک انسیڈنٹ ہوا تھا لیگل ہم اس کو جو ہے ان کو ریپیزنٹ بھی کہہ رہے تھے اور ڈیفرنٹ سٹوڈنٹ سے بھی ہماری بات یہ چلتی رہی پورے یونیورسٹی کا لینڈسکپ جو ہے وہ پچھلے دو سے تین مہینے کے اندر چینج ہوکے رہ گیا ہے آپ چار مہینے پہلے جاتے تو قائدزم یونیورسٹی کچھ اور تھی اور اب قائدزم یونیورسٹی کچھ اور ہے وہاں پہ جو کانسلز ہیں وہ جو بلوجستان سے خبر پختونخواہ سے سندھ سے پنجاب سے کشمیر سے ڈیفرنٹ سٹوڈنٹس جو آتے ہیں ان کے ایک ریپیزنٹیٹو بارڈی ہے جو انہوں نے خود بنائی ہوئی ہے ان کے درمیان جو کلیشز ہوتے ہیں وہ کن ایسے کون سے ریزنز کیا ہوتی ہے اور انہی کی بیسس پہ ہی وائلنس ہوتا ہے جو شروع سے بھی ہوتا آ رہا ہے تو اس کو ختم کیسے کیا جا سکتا ہے تاکہ کیونکہ یہی وائلنس کی وہ بات ہے جس کے بیسس پہ بہت ساری یہ ڈیبیٹ چلتی ہے کہ نہیں طلبہ کو تو کوئی حق نہیں ہے ہمارے کونسٹوٹیشن کا آرٹیکل سیونٹین جو ہے وہ فریڈوم آف ایسوسیشن پروائیڈ کرتا ہے ریلوے کے جو ملازمین ہیں وہ اپنی باڈی بنا سکتے ہیں باقی ملک کے اندر اسادزہ اپنی باڈی بنا سکتے ہیں لیکن صرف طلبہ اپنی یونینس نہیں بنا سکتے ہیں اور بہت زیادہ ڈیبیٹ میں بار بار یہ کہتا ہوں کہ یہی آتی ہے کہ یہاں سے تشدد ہوتا ہے لوگ خراب ہوتے ہیں خون ریزی ہوتی ہے ماردھار ہوتی ہے تو اس کی وجہ کیا ہے اور اس کو کیوں پروموٹ کیا گیا دیکھیں جس طرح آپ نے اپنی بات میں نشان دہی کی اگر اسی زیادہ کے ٹائم پیرنڈ میں دیکھا جائیں تو ایک طرف سٹون یونینس کمپلیٹلی طور پر بہن ہیں دوسری طرف وہی ایک تنظیم ہے اسلامی جمعیت طلبہ تو اس کو اس صدق فری انڈ ہے کہ آپ وہ سیاست بھی کر سکتے ہیں اور ساری چیزیں جو اپنی ایکٹیوٹیز ہیں وہ آپ چلا سکتے ہیں اور اسی طرح بعد میں مطلب ڈیفرنٹ پولٹیکل پارٹیز نے بھی کیا ہے مثلا پیپلز سٹوڈن فیڈریشن ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی تنظیم ہے ایمارڈی کے ٹائم پیرڈ پر ان کا زبطہ کردار ہے لیکن بعد میں اگر سن یونسٹی جامشوروں کی پالٹیکس کو دیکھیں تو وہ جزراب نے کہا ہے کہ گاڑی پکڑا دو کچھ مرات وغیرہ دے دو پھر اس کے بعد وہی گناہ گردی والی الیمنٹ وغیرہ وہ ساری چیزیں وہ بھی جو ہمیں مسلسل نظر آتی رہتی ہیں اور یہ جو اسوسیشن کی آپ بات کریں کاؤنسلز کی اب یہ جو بین لگا نائنٹین ایٹی فور میں تو اس کے بعد ہے اس کے الٹرنیٹ کے طور پر جنرل زیالک نے یہ ایک فارمولا انہوں نے دیا کہ اب سٹوڈنٹ یونین نہیں ہوگی سٹوڈنٹ کاؤنسل ہوگی ٹھیک ہے یا سٹوڈنٹ اسوسیشن ہوگی اور اس کے در کیا ہوگا کہ بیسیکلی کالیج کا پرنسیپل یا یونیورسٹی کا جو وائس آنسل ہوگا وہ اس کا سر پرستہ آلہ ہوگا ٹھیک ہے اب اس کے انڈر ہوگا کہ وہ کس طرح اس کو چلاتے ہیں کیا کہتے ہیں مطلب اسٹوڈنٹ کی اپنی جو سے ہیں وہ کئی نہ کئی مر گئی اب اس سے پہلے اگر دیکھا جائے تو ضرفکار علی بھٹو کے ٹائم پیرڈ میں بھٹو صاحب نے جو اسٹوڈنٹ یونین کا جو لیڈر تھا صدر ہوتا تھا اس کو اس یونیورسٹی کے سینڈیکیٹ کا ممبر بنا دیا ٹھیک ہے کہ جب آپ بیٹھتے ہیں جو جتنے بھی آپ کے فیصلے ہوتے ہیں اس فیصلے کے اندر اسٹوڈنٹ کی رپیزنٹنیشن بھی ہونی چاہیے کہ آپ ایسے فیس نہیں بڑھا سکتے آپ دوسری جو فیسلٹیز ہیں آپ ختم نہیں کر سکتے تو وہاں اسٹوڈنٹ کا جو نمائندہ ہوگا وہ بولے گا لیکن زیالک نے وہ ساری چیزیں نے وہ ختم گا دی تو وہ ایک سیلیکٹڈ قسم کی چیزیں ہیں ٹھیک ہے کہ آپ کسی کو اسے حساب سے چلاتے ہیں اپنی مرضی کا جو آپ تمہتے ہیں جس طرح وہ طالبان ایزیشن کے حوالے سے بھی ہیں گوڈ طالبان بیڈ طالبان ٹھیک ہے تو یہاں پہ بھی گوڈ سٹوڈنٹ بیڈ سٹوڈنٹ والا کانسیپٹ ہے کہ جو آپ کے اندر کام کرتے ہیں وہ اچھے ہیں جو نہیں کرتے وہ اچھے نہیں ہیں تو وہ ایک سلسلہ چلتا ہے اب یہ کانسیلز کا بیسیکلی جو ہے وہ ایک مردور سا کانسیپٹ ہے ہم اس کو کمپیر اسے حساب نہیں کر سکتے سٹوڈ یونین کے حوالے سے جس طرح تک مطلب تھا پہلے لیکن چلیں نہ ہونے سے کچھ ہونا بہتر ہے اس حساب سے یہ صرف قائدیزم انیورسٹری کا نہیں ہے ہر جگہ آپ ڈیفرنٹ انیورسٹری کے اندر چلے جائیں اسلام انیورسٹری میں چلے جائیں نامل میں چلے جائیں پنجاب انیورسٹری لاور چلے جائیں تو وہاں پہ ڈیفرنٹ کاؤنسلز ہمیں جنہوں وہ ملتی ہیں ان کے اندر ظاہری بات ہے کلیشز بھی ہوتے ہیں اب فارغزم قائدیزم انیورسٹری کے جب آپ بات کرتے ہیں کہ میں وہاں پہ سٹوڈنٹ رہا ہوں کچھ عرصہ پڑھایا بھی ہے وہاں پہ اس کو پاکستان کا گلدستہ کہا جاتا ہے جہاں پہ ہر ایتھن سٹی سے تعلق رکھنے والا سٹوڈنٹ آتا ہے پڑھنے ٹھیک ہے تو جب ڈیفرنٹ جنہوں ریجن سے لوگ آتے ہیں ان کے اپنا اپنا مزاج ہوتا ہے ہر کسی کا ٹھیک ہے تو اور وہاں پہ اس طرح کے شوز بھی ہوتے ہیں ٹھیک ہے آپس میں ان کی لڑائیاں ہوتی ہیں کاؤنسلز کے بیچ میں اور اس کا ظاہری بات ہے کہ نقصان کسی اور کو نہیں ہوتا وہ خود انہی کو ہی ہوتا ہے ٹھیک ہے انہی سٹوڈنٹ بارڈیز کو ہوتا ہے انہی سٹوڈنٹس کو ہوتا ہے جس کی وجہ سے یونیورسٹی کو آپ بند کر دیتے ہیں باقی جو نشوز ہوتے ہیں خود سٹوڈنٹ جو پالٹیکس سے وہ کمزور ہوتی ہے ٹھیک ہے تو وہ چیز ہیں لیکن اس کے حوالے سے بھی یہ یہ نا کہ اگر آپ سٹوڈنٹ کو مکمل طور پر کوشح کریں گے کہ ان کے پاس کوئی پلیٹ فارم نہ ہو ٹھیک ہے آپ ہر جگہ سے ان کو بین کرنے کی کوشح کریں گے تو آگے چل کے کیا ہوگا پھر فرسٹریشن ہوگی ٹھیک ہے فرسٹریشن کا پھر کئی نہ کئی آپ اظہار کریں گے وہ اس طرح کا اظہار ہوتا ہے کہ پھر آپس میں لڑائی ٹھیک ہے جھگڑے یہ سارا کچھ ہوتا ہے تشدد جو ہے بیسیکلی وہ جس طرح میں میں نے کہا کہ جالک نے یہ جواز بنایا اور اس پہ ایک بڑی زبطہ سٹڈی ہے مزر عباس جو جنرلسٹ ہے مجھے پاکستان کے تو انہوں نے ہیرالڈ میکزین کے اندر ایک آرٹیکل لکھا اور اس میں کمپیرزن کیا انہوں نے کہ نائنٹین ایٹی فور سے پہلے مطلب سٹڈنٹ یونینٹ کو جب بین کیا گیا اس سے پہلے اس کے بعد کتنا تشدد ہوا ٹھیک ہے وہ جو پہلے والا سیناریو ہے جب سٹڈنٹ یونینٹس موجود ہیں تو تشدد ہوتا تھا ٹھیک ہے وائلنس کی باتیں تھی لیکن وہ بہت مطلب لو لیول پہ تھا لیکن اس کے بعد جب آپ نے ان کی آواز سینلی سٹڈنٹس کی ٹھیک ہے کہ آپ بولنے کے لیے ان کے پاس کچھ نہیں ہے کہیں پہ ان کی ریپرزنٹیشن ہے ہی نہیں وہ سینڈیکیٹ میں نہیں ہے وہ کہیں بھی نہیں ہے تو اس کے بعد کیا ہوگا کہ پھر وہ ہی ہے کہ مارا ماری ہوگی اور سب کچھ ہوگا ایک تو ظاہری بات ہے نوجوان لوگ ہیں ان کا خون گرم ہوتا ہے ٹھیک ہے اگر ان کو آپ کچھ بھی اسپیس ہی نہ دیں گے تو ظاہری بات ہے اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں تو یہ یہ اور یہ قائد انڈورسٹی میں بھی ہوتا ہے دوسری انڈورسٹیز میں بھی ہوتا ہے یا جگڑے وغیرہ بھی ہوتا رہتے ہیں ٹھیک ہے لیکن اس کا حل یہی ہے کہ آپ اسی چیز کو اگر آپ ریورٹ کرتے ہیں اسٹوڈیونین کی طرف جاتے ہیں ایک صحت مند جو نے ایک ماہول بنے وہاں پہ ڈیبیٹس ہوں ساری چیزیں ہوں تو اس کے بعد ہی کہیں جا کے وہ چیزیں منتی اس طرح نہ ہو کہ آپ فارغزنگل کوئی سٹڈی سرکل چلا رہے ہیں آپ اس پہ بھی بہن لگانا چاہتے ہیں ٹھیک ہے اس پہ بہن نہیں لگا پا رہے ہیں وہاں سے ایک بائی پاس بنا لیتے ہیں آپ ٹھیک ہے وہ جیزر آپ نے کہا پورا اسٹرکچر تباہ برباد کر دیتے ہیں اب قائدزمسٹی میں کافی ٹائم کے بعد آیا ہوں ابھی میں جیسے وہ اندر گیا ہٹس وغیرہ کا سنار دیکھا تو میں حیران ہو گیا کہ یہ کیا ہے کیونکہ دیکھیں جینیو اور قائدزمسٹی ہماری ریجن کے اندر ساؤک تیشہ کے اندر دو ایسی یونیورسٹیز ہیں جہاں پہ یہ ہٹس جو ہیں بسیکلی ان کو کہا جاتا ہے کہ یہ خوبصورتی کے ساتھ ساتھ یہ پولٹیکل جو تھارٹ ہے اس کا حب ہیں مطلب کنیہ کمار اسٹرون لیڈر ہیں بڑے مشہور جینیو کے ان کی آٹو بائیو گرافی ہے اس میں وہ لکھتے ہیں کہ وہاں پہ بھی یہ اسی طرح گسنارہ ہوا تھا کہ وہ چھوٹے چھوٹے ہٹس تھے اور ان کو گرانے کے لیے وہ کوشح کی گئی جب یہ موڈی کی گورنمنٹ آئی تو اس کو گرانے کے جنہوں تو انہوں نے کہا کہ بڑی ایک مضامت اٹھی اور یہ مضامت اسی لیے نہیں اٹھی کہ ہم اسٹرون نہیں چاہتے کہ یہ جو چھوٹے ہٹ ہیں اس میں گندگوی ہے سارا کچھ ہے اس کو ہٹا کے کوئی آپ ہمیں اچھا سا معاول دے دیں اس کے لیے ہماری اسٹرگل نہیں دیا ہماری اسٹرگل اسی لیے تھی کیونکہ ہم سمجھتے تھے کہ یہاں پہ جو پولٹیکل ڈسکورس کریٹ ہو رہا ہے وہ ختم ہو جائے گا انہوں نے بچا لیے اپنے ہٹس یہ نہیں بچا سکے ہمارے سٹورنٹس ٹھیک ہے تو یہ بیسیکلی اس ڈسکورس کو ختم کرنے کی کوشش ہے ادروائز کچھ اور نہیں ہے بلکل ٹھیک ہے جینیو کا آپ نے ذکر کیا تو کیونکہ یہ جیسے ہم نے اس کو کنیکٹ کیا تھا ہمارے اس پورے ریجن کی اندر کہ یہ کیسے کنیکٹڈ ہے مسائل بھی وہی ہیں اور جو زیادہ تر پر اسٹرگل جو چلتی ہے اس میں پولٹیکل پارٹیز یا اس میں جو نظریاتی طریقے سے جو لوگ شامل ہیں ان کا بھی ایک ایک کی وئی فرینڈ چلتا ہے جو ہمارے پاس بھی ہے تھوڑا بہت پہلے کی نسبتا ہم دیکھتے ہیں کہ جینیو کے اندر بھی ایک تھوڑا سا کریک ڈاؤن زیادہ ہوا ہے اور ایک ڈاؤن فال کا نظر آتا ہے جو ہمارے پڑوزی ملک کے ساتھ ہے پاکستان میں قائدزم یونیورسٹی اسلامباد کو چھوڑ کے باقی جتنی بھی یونیورسٹیز ہیں وہاں پہ بھی کوئی اچھے حالات نہیں ہیں جتنا ہم پورا اسٹوریکل یا پرسپیکٹیو ڈیبیٹ کرتے آئے ہیں اس کے اندر دو تین چیزیں ہیں جس پہ میں چاہوں گا کہ آپ بات کریں ریلیجس ایکسٹیمزم کا ایک کمپوننٹ ہے جو پینیٹریٹ کر گیا ہے اور پچھلے سالوں میں بہت زیادہ اس کو انجیکٹ کیا گیا ہے یونیورسٹیز کے اندر بھی اور ایک ایسی ایرلیونٹ ڈیبیٹس جو ہے وہ کریٹ کی گئی ہیں چھوٹے چھوٹے مسائل پہ جھگڑے کرنا بھی ریسنٹلی ہولی کا ایک ایونٹ ہوا تھا اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ یونیورسٹیز جو ہے وہ ایک حساب سے چامنی بن کے رہ گئی ہیں وہاں پہ ایف سی بھی موجود ہے وہاں پہ رینجس بھی موجود ہے وہاں پہ اگر آپ تھوڑا سا سٹڈی سرکل کرتے ہیں کوئی کلسرل ایکٹیوٹی کرتے ہیں کوئی آرٹ کی ڈیبیٹ کرتے ہیں دنیا کے کسی موضوع پہ بات کرتے ہیں موسیقی کی بات کرتے ہیں یہ چیز برداشت نہیں ہوتی یہ جینیو کے اندر بھی اسی طرح سے ہے اور انٹرنیشنل بھی جو ایک پورا کریک ڈاؤن کا ماحول ہے اس کے اندر جو پروگریسی وائسز ہے جو جہاں سے پیدا ہوتی ہیں کیونکہ دیکھیں ایک تو ڈیبیٹ یہ ہے نا کہ پوری دنیا جو ہے وہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس پڑے کیونکہ بہت سارا جو سوال وہ یہ ہے کہ آج کے دور میں سٹوڈنٹ پولیٹکس کا سوال ریلیونٹ نہیں ہے سارے لوگ آرٹیفیشل انٹیلیجنس پڑے اور چھوڑ دیں لیٹریچر چھوڑ دیں پولیٹکس چھوڑ دیں فلسوفی چھوڑ دیں آرٹ چھوڑ دیں میوزک چھوڑ دیں ساری چیزیں چھوڑ دیں ہم اور آپ جس محول میں بڑے ہوئے ہیں یا جس پولیٹیکل ایکٹیوزم کے ساتھ ہمارا تعلق رہا ہے تو ہماری پرسنل انڈرسینڈنگ یہ ہے کہ جب تک آپ پولیٹیکل چیزوں کو نہیں سمجھتے سٹری کو نہیں سمجھتے سوسائٹی کے بیسک پرابلمز کو نہیں سمجھتے تب تک آپ کچھ کنٹریبیٹ نہیں کر سکتے آپ کسی بھی فیلڈ کے اندر موجود ہوں تو یہ جو ایک محول کیا گیا کہ جس کے اندر وہ ایوب کے دور میں ایفیڈیویٹس کا جو سلسلہ چلا تھا وہ ابھی بہت زیادہ تیز ہو گیا کائزم یونیورسٹی میں ابھی جو ریسنٹلی ایشو ہوا ہم کائزم یونیورسٹی کی اس لیے بار بار بات کر رہے ہیں کہ ہوت سبجیکٹ رہا ہے ابھی ریسنٹلی بھی اور اگر اس کو جائیں بھی آپ یونیورسٹی کے اندر تو وہ یونیورسٹی وہ نہیں رہی جو ابھی ہے پہلے موجود تھی اس کی جو ڈیبیٹ کا ایک خوبصورت کلچر تھا اور وہاں پہ جو ایک ڈائیورسٹی موجود تھی وہ ختم ہو کے رہ گئی ہے تو وہ ایفی ڈیوٹ ستنے تیز ہو گئے ہیں کہ ہر چھوٹے بڑے مسئلے پہ یونیورسٹی کی انتظامیہ کسی بھی یونیورسٹی کی ایفی ڈیوٹ لا کے آپ کے سامنے رکھ دیتی ہے کہ یہ ایفی ڈیوٹ سب سے پہلے سائن کریں اپنے پیرنٹ سے بھی یہ سائن کروا کے لے کے پھر ہمارے پاس آپ آ کے پڑھیں تو اس کی کیا نوبت آگئی ہے چانک دیکھیں اس حوالے سے ایفی ڈیوٹ والا سین جو نے بیسی کے لیے یہ سٹارٹ ہوا یوب خانوالے ٹائم پیریڈ سے ہی لیکن اس میں ایک تو جنرل زیان نے جب بین لگیا اس کے بعد نائنٹین ایٹی ایٹ میں بین ازیر بھٹوک جیسے ہی وزیراعظم بنی تو پہلے دن انہوں نے اعلان کیا کہ ہم اسٹورن یونین پہ بین ہٹا رہے ہیں اور وہ ختم کیا گیا ایٹی ایٹ میں ختم ہوا ایٹی نائن میں پھر الیکشنز بھی ہوئے پھر جب تھوڑے عرصے کے بعد نواز شریف صاحب آگئے ٹھیک ہے تو وہ بھی بیسی کے لیے اسی جنرل زیان کے پیروہکار کے طور پر ہی چل رہے تھے نائنٹین نائنٹی ٹو میں یہ صرف یونیورسٹیز کا معاملہ نہیں ہے یہاں گورنمنٹ کا نائنٹین نائنٹی ٹو میں خود سپریم کورٹ نے یہ ایک فیصلہ دیا کہ آپ پیرنٹس کے ساتھ اسٹورنٹ سے بھی ایک ایفی ڈیوٹ سائن کروائیں گے کہ ان کا پالٹک سے کوئی تعلق نہیں ہوگا اس سائن کرانے کے باوجود بھی جب اس پہ لگا کہ نہیں ابھی تک وہ اسٹورنٹس اسی طرح ایکٹیو ہیں پھر نائنٹین نائنٹی ٹری میں دوبارہ اسٹورنٹ یونین پہ بہن لگا گیا اب یہ ایکسٹریمزم والا جو معاملہ ہے بیسی کے لیے دیکھیں میں نے پہلے بھی کہا کہ ایک ٹینیور ہے پورا جنرل زیارلہ کا کیونکہ وہ گیارہ سال بیٹھے ہوئے ہیں ایک حکمرانی کا ایک جو نا پورا سسٹم ہے ان کا وہاں پہ کوئی ڈیموکریسی وغیرہ کچھ بھی نہیں ہے ایک طرف آپ سب پہ بین لگا رہے ہیں دوسری طرف آپ کسی پرٹیکل تنظیم کو آپ فروغ دے رہے ہیں کہ وہ اپنی ایکٹیوٹیز کریں تو ان کا نظریہ جو ہے بیسیکلی تو اس کو وہ پروموٹ کریں گے اگر کوئی پروگریس سٹورنٹس کو آپ وہاں پہ دیکھیں مطلب کہیں گے کہ آپ جو بھی ان کا نظریہ ہے اسے حساب سے اس کو فروغ دیں تو وہ کوشہ کریں گے کہ اسے حساب سے چیزیں جائے جو دوسری طرف دوسرے لوگ بیٹھیں تو وہ اسی طرح سے چیزوں کو کریں گے تو اسی دور سے لے کر بعد میں بھی ایک کنٹینیوز لی ایون نائن ایلیون کے بعد والے معاملات سارے اسپیشلی ہمارے اسلامباد میں انٹرنیشنل اسلامیک یونیورسٹی ہے اگر اسی کی آپ تھوڑی سی مثال لے لیں میں نے اس کتاب کے اندر پوری ڈیٹیل دی ہوئی ہے کہ کئی نامی گرامی نام تھے القاعدہ کے وہ ٹیچرس میں بھی تھے سٹوڈنٹس میں بھی تھے جو یہاں سے نکلے ہیں اس یونیورسٹی سے تو ظاہری بات ہے کہ ان کو پروٹیکشن وغیرہ کس طرح تھی کیا تھا اگر وہ وہاں پہ موجود تھے وہ جو پڑھاتے ہوں گے وہ کیا ہوگا ظاہری بات ہے ایکسٹریمزم القاعدہ کا کوئی بھی ممبر اگر آپ کے کسی یونیورسٹی میں لیکچر دے رہا ہے وہ کیا بتائے گا آپ کو یہی بتائے گا نا بم باند ہے اس کے بعد آپ آئیں ٹھیک آپ شہید ہو جائیں گے جنت میں جائیں گے وہ رہے ملیں گی یہ ہوگا وہ ہوگا ٹھیک ہے تو اب وہ موٹیویشن کہاں سے تو وہ ایکسٹریمزم کا وہ سارا سلسلائے کہ آپ نے پورا جو پروگریس سے ماہول ہے اس کو آپ نے کہیں نہ کہیں بند کر دیا اس کو روکا تو اس کے الٹرنیٹ کے طور پر دوسرا جو گروہ ہے وہ کام کر رہا ہے تو ساری بات ہے وہ چیزیں پھر بڑھ رہی ہیں اب تو یہ حالات ہیں کہ صرف کسی پرٹیکل یونیورسٹی کی بات نہیں رہی مثلا میں انٹرنیٹس اسلامی یونیورسٹی چلے ہوئے وہ ایک کرلیجس کریکٹر کے طور پر یونیورسٹی موجود ہے اب تو بچیاں یونیورسٹی کی لمس کے اندر لیاقت میڈیکل یونیورسٹی جام شوروں میں وہاں سے ایک بچی نکلتی ہے وہ شام چلی جاتی ہے وہاں ٹرننگ لیتی ہے وہاں پہ جا کے اب بچیوں تک یہ معاملات آگئے ہیں تو وہ آپ کو حصہ تک مل رہی ہیں تو جب آپ پروگریسیو جو ایک نیریٹیو ہے آپ اس کو دبانے کی کوشش کریں گے جس طرح آپ نے خود ہی کہا کہ آپ آرٹ کو ماریں گے آپ میوزک کو ختم کریں گے ابھی تو یہ ڈیبیٹ ہے پوری نا کہ سوشل سائنسز ہے کیوں ٹھیک ہے پولٹیکس ہے کیوں اب سارا جو سلسلہ ہے وہ ٹیکنالوجی کی طرف ہم چلے گئے ہیں وہ آرٹیفیشل انٹیلیجنز ہو ایکس وائی زیڈ ہو تو میں دوستوں کو کہتا ہوں اکثر جو اس چیز کو زیادہ جنہوں وہ بات کرتے ہیں اس پر میں کہتا ہوں دیکھیں کچھ بھی ہوں آلٹی میٹ لی آپ کو چلانے والا کون ہوگا بجیٹ دینے والا کون ہوگا وہ کئی کئی وہ گورنمنٹ سطح بھی جو لوگ بیٹھے ہوں گے وہ دیں گے تو وہ ظاہری بات ہے وہ پولٹیکس سے ہی اوپر آئیں گے اب پولٹیکس کو اگر آپ ختم کر رہے ہیں آپ سب کچھ ٹیکنالوجی کی طرف جا رہا ہے کہ پولٹیکس آپ نہ پڑھیں نہ کریں تو اس کا مطلب یہی ہے کہ ایک جو ایلیٹ کلاس کا بندہ ہوگا وہ کیا کرے گا کہ اپنے بیٹے یا بیٹی کو وہ آکس فورڈ کیمبریج کسی اچھی انیورسٹی بھیج دے گا وہاں سے پولٹیکل سائنس انٹرنیشن ریلیشنز پر ڈگری لے کر واپس آ جائے گا اس کو کہیں گے کہ بھائی آپ الیکشن لڑو اور آپ ہی جون اسیمبلی آگے بیٹھو وہ جو نچلے طبقے کا جو اسٹورنٹ ہے جو وہ کل تک سٹرگل کرتا تھا مطلب اس کتاب کے اندر میں نے پندرہ سے بیس نام منشن کی ہیں جو اسٹورنٹ پالٹیکس سے آگے آئے ہیں جو منسٹرز بنے ہیں وہ اسیمبلیز کے اندر آئے ہیں یا دوسری فیلز کے اندر وہ موجود ہیں ڈاکٹر عدیو رزوی جیسے نام بڑے بڑے اس طرح کے لوگ تو وہ اسی نرسری سے نکلے ہیں تو اس ساری چیز کو آپ اگر دبا رہے ہیں تو اس کے الٹرنٹ کے طور پر یہی ہوگا کہ پھر وہی ایکسریمزم والی بات ہوگی پھر وہی نسری جو ترزادات ہیں وہ چیز ہوگی تو اگر آپ ان کو ایکسپریس کرنے دیں جو اسٹورنٹ کے مسائل ہیں فار ایکسپل ایک مثال ہے ہمیشہ پاکستان کی تاریخ میں ملٹری ڈکٹیٹرشپ کے دوران سب سے زیادہ پولٹیکل اسٹرگلز کیوں نظر آتی ہیں اسی وجہ سے کہ آپ ڈیموکریسی کو ختم کر رہے ہیں آپ ازار کی آزادی کو ختم کر رہے ہیں تو آپ جب ہر چیز کو دبا رہے ہیں تو اس کے رد عمل کے طور پر زیادہ چیزیں آتی ہیں تو اسی طرح اگر اسٹورنٹ یونینز کو آپ بین کر رہے ہیں اس کے بعد اسٹورنٹ سے آپ ان کی آواز چھین رہے ہیں تو اس کے جواب کے طور پر کیا ہوگا تو آپ کیا ایکسپل کر رہے ہیں کہ آپ اسٹورنٹ کو بولیں نہیں دیں گے ان کا ریپزنٹیشن نہیں ہوگی اور آپ کے اوپر وہ پول فینکیں گے وہ تو نہیں ہوگا نو ظاہری بات ہے پھر وہ کہیں نہیں کہیں وہ فرسٹیشن نکلے گی تو الٹیمیلی یہی ہے کہ بسکلی آپ کو میں پہلے بھی کہا کہ اسٹورنٹ یونینز کی طرح آپ کو جانا پڑے گا اس کے لیے یہ لازمی ہے کہ ایک میکنزم ہونا چاہیے کہ اس میں آپ کس طرح اس وائلنس کو روک سکتے ہیں اور یہ میکنزم بن سکتا ہے کہ اتنا کوئی مشکل نہیں ہے اور اس حوالے سے کافیت تک یہ ڈسکیشنز ہوتی رہتی ہیں مطلب سند کے اندر ہوئی ہیں دوسری جگہ پہ ہوئی ہیں یا فار ایکزمول دوزہ سترہ میں یہاں پہ سینیٹ سے ایک بل پاس کیا گیا رضا ربانی کی طرح کوششوں سے کہ سٹونڈ یونین کو بال کرنا چاہیے تو اس ٹائم کافی جو مطلب پولیٹیکل لیڈرز تھے سٹونڈ لیڈرز تھے ان سے یہ بات چیت ہوئی تو ان سے سجیشن لی گئے کہ کس طرح وائلنس کو روکا جا سکتا ہے تو وہ ایک میکنزم کو آپ بنا کے اس کے بعد آپ جو بے شک سٹونڈ کی جو ریپرزنٹیشن ہے وہ آپ ان کا جو رائٹے ان کو بودیں کیونکہ آرٹیکل سیونٹین یہی کہتا ہے اور اس کے حساب سے وہ بھی سٹیز ہیں پاکستان کے برابر کے شہری ہیں تو برابر کے شہری ہیں تو وہی ان کا یونیورسٹی کے اندر ٹیچر ایسوسیشن ہو سکتی ہے اور پتہ ہے یونیورسٹیز کے اندر ہے مطلب اگر آپ تھوڑی سی اس پر ریسرچ ہونی چاہیے ٹیچر ایسوسیشن کا کام یہ ہوتا ہے کہ مجھے آپ میں بیٹھا رہا ہوں یہاں پر چائے پیتا رہا ہوں مجھے آپ سیلری دے دیں میں بدماشی کروں گنڈا گردی کروں یہی چل رہا ہے اس کے اندر لیکن ان کی ایسوسیشن ہے کیونکہ میں ایسوسیشن کا لیڈر ہوں اسی وجہ سے مجھے سب مراد ملنی چاہیے لیکن سٹیڈنٹ وہیں اس یونیورسٹی کا ہے اس کو کچھ بھی نہیں ملنا چاہے کیونکہ یہ لڑتے ہیں یہ تشدد کرتے ہیں یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں آپ کیا کر رہے ہیں تو یہ مسائل ہے بلکل ایسے ہی ہے اور اس میں وہی بات ایڈ کرنے والی کہ محول کو تھوڑا بہت جانبوجھ کے بھی خراب کرنا ہے تاکہ ایک جواز create کیا جا سکے کہ دیکھیں یہ تو ان کے حالات کتنے برے ہیں اچھا ہم مقتصر نہیں اس کو ابھی اپنی debate کو close کریں گے اور اس کے بعد questions کی طرف جائیں گے لیکن آخری ایک دو باتیں ہیں کہ اس وقت کیونکہ یہ debate ایک چلتی بھی ہے اور وہ لوگ جو اس political پورے activism کے ساتھ جڑے ہوئے نہیں ہیں یا ان کا آج سے پانچ سال دس سال پہلے ان کی کوئی جو ہے وہ attachment نہیں رہی تو سوال یہ آتا ہے کہ relevancy کیا ہے سب سے پہلے تو ان itself کے political جو process ہے politics کی کیا relevance ہے آج کے دور کے اندر جب میں دوبارہ یہ کہوں گا کہ artificial intelligence اور technology اور بہت ساری ایسی چیزیں جیسے social sciences کے subject کو irrelevant قرار دیا جا رہا ہے کہ art کی اور موسیقی کی اور باقی چیزوں کی کوئی جو relevancy نہیں ہے تو اس میں یہ بھی بات آتی ہے اور ہمارے ہی جو ساتھ دوست ہوتے ہیں وہی یہ بات کرتے ہیں کہ دیکھیں یہ تو پرانے دور کی انقلابی اور کرانتی کاری والی باتیں ہو گئیں ابھی student politics in itself relevant نہیں ہے global level پہ بھی relevant نہیں ہے تو آپ اس چیز کو کیسے دیکھتے ہیں دوسرا اس میں یہ بھی چیز ایڈ کریں گے international level پہ اس وقت کونسی political movement ہے جو students lead کر رہے ہیں یا جس میں student کا کوئی بڑا contribution ہے یا آج اگر کوئی بندہ university کے اندر آ رہا ہے تو اس کے پاس کیا motivation ہے کہ وہ کسی council کا president بنے یا general secretary بنے یا وہ political process کا حصہ ہو کیونکہ اتنا اس پورے process کو خراب کیا گیا ہے اور اس کے نام کو اتنا داگدار کیا گیا ہے کہ union اور یہ سارا جتنا بھی ماحول ہے یہ ہوتا ہی بہت خطرناک ہے خراب ہوتا ہے اور at the end of the day آپ کو کچھ نہیں ملتا اس لیے اپنی degree لے اور نکل جائے تو کوئی بندہ اگر motivation لے تو وہ کس طرح سے لے relevancy کیا ہے اور پھر international level پہ کیا scenario ہے تاکہ پھر ہم questions کی طرف جائیں پولیٹکس کی ریلیون سمجھا رہنی ہے ٹھیک ہے وہ آج بھی ہے کل بھی رہنی ہے اب مسئلہ یہی ہے کہ کس سر تک آپ یہ مطلب اجازت دیتے ہیں یا کس سر تک آپ ان کو free and ڈیٹے ہیں کہ وہ student ہے یا کوئی x y z ہے اس حوالے سے international level پہ اگر دیکھا جائے تو پڑوسی ملک کی جسرا ہم نے بات کی ٹھیک ہے جینیو کے حوالے سے یہ moment ہے اس کے حوالے سے دوسری different universities ہیں وہاں میں نظر آتی ہیں کہ کافی ہے تک یہ moment چل رہی ہیں چلتی ہوئی آ رہی ہیں کچھ ٹائم پہلے تک چلے کے اندر ٹھیک ہے وہ جو left moments ہیں وہاں پہ student دوبارہ کٹے ہوئے ہیں ٹھیک ہے اور وہاں پہ جنہوں ایک moment جنہوں وہ چل رہی ہے تو international سیناریو پہ یہ بھی حقیقت ہے کہ جو مطلب ہم کہیں گے ultra nationalist جو قوت ہیں وہ بھر رہی ہیں ٹھیک ہے وہ سارا کچھ ہے تو یہ پاکستان کے اندر جسرا surprise کیا جا رہا ہے انڈیا میں موڈی گورنمنٹ یہ کر رہی ہے ٹھیک ہے اور انہوں نے یہ جسرا بھی recently کشمیر کے حوالے سے articles آئے article 370 تھا یا 35A تو اس کے خلابی جنیو کے اندر جو moment اٹھی تو اس کے بعد خود وہاں جسرا آپ نے تھوڑی تر پہلے کہا کہ ایک تنظیم ہوتی ہے جس کو آپ خود سپورٹ کرتے ہیں جو پاورٹ فر اتارٹیز ہوتی ہیں مطلب اے بی وی پی ایک تنظیم ہے ٹھیک ہے جو اس کی موڈی گورنمنٹ کے اندر وہ کام کرتی ہے تو ان کے جو تھے سٹوڈنٹس بیسیکلی وہ ایک گنڈا صفت ہم کہے ہیں کہ وہ جنیو کے کالج مطلب اس میں آسٹلز میں گھس جاتے ہیں ٹھیک ہے وہاں پہ جا کے جو پراگریز سٹوڈنٹس ہیں ان کو مارتے ہیں وہ سارا سلسلہ وہاں بھی چلتا ہے ٹھیک ہے اس طرح کا سیناریو یہاں بھی ہمیں نظر آتا ہے اسپیچلی پچھلے دور میں زیادہ تھا طریقہ انصاف کے ٹائم پیرڈ میں ہم نظر آ رہا تھا کہ کافیہ تک یہ صرف سٹوڈنٹ پالٹس کو صرف روکا نہیں جا رہا تھا لیکن آپ جو پورا ڈسکورس آئے کرٹیکل تھنکنگ والا اس کو آپ روک نہیں کوشک کر رہے تھے کہ یونیورسٹیز کے اندر ریٹائر جو مطلب ملٹری کے لوگ ہیں بیروکریٹس ہیں آپ ان کو پروفیسر کے طور پر لے کے آ رہے ہیں ٹیک ہے وہ بیٹھ کے جنہوں وہ لیکچر دے رہے ہیں وی سیز کس طرح لگتے ہیں ٹیک ہے سب سے بڑی جنہوں بات یہ وی سی بننے کے لیے کوالیفیکیشن کیا ہونی چاہیے ٹیک ہے کوالیفیکیشن زیادہ تر یہ ہوتی ہے کہ آپ کتنے فرما بردار ہیں ٹیک ہے آپ کی جان پہچان کہاں پہ ہے کس کے ساتھ ہے ٹیک ہے آپ ان کا کام کتنا آپ کریں گے ٹیک ہے تو جب آپ کے ادارے کا کوئی سربراہ اس طرح ہو تو ظاہری باتیں وہ کس طرح چیزیں ہوں گی نا تو وہ ایک جنہوں وہ ساری چیزیں ہیں تو ریلیونس اس معنی میں ضرور ہے کہ فار ایکزمپل آپ ایٹین یئر کے بعد جب ہم کہتے ہیں کہ آپ ووٹ دینے کے حال ہیں ٹیک ہے ووٹ آپ کیوں دیتے ہیں اس لیے دیتے ہیں کہ آپ اپنی مرضی کے نمائندے آپ منتخب کریں لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتایا جائے کہ آپ سیاست نہیں کر سکتے کیونکہ آپ نے ایک ایفری ڈیوٹ سائن کیا ہے کہ آپ صرف بیٹھ کے پڑھیں گے ٹیک ہے اب اس کو آپ سیاست کے جو ہم کہیں گے اے بی سی ہے اس کا پتہ نہیں ہے آپ اس کو دور کر رہے ہیں ساتھ میں یہ بھی کریں کہ آپ ووٹ بھی دیں گے اور آپ چوز بھی کریں گے کہ کون اچھا ہے کون برا ہے تو وہ تفریق کیسے ہوگی جب آپ کو سیاست کا پتہ نہیں ہے آپ پولٹیکل پارٹیز کا مینی فیسٹو نہیں پڑھیں گے سمجھیں گے نہیں تو وہ کس طرح ہوگا ٹیک ہے وہاں پہ جنہوں وہ ایشوز آ جاتے ہیں لیکن سوال پھر وہی ہے کہ ایک پرٹیکلر نیریٹیو ہے اس کے لیے آپ کہتے ہیں کہ آپ بے شک ساست کریں تو اس حساب سے آپ چلتے جائیں باقی کو جنہوں آپ روکیں تو ریلیونس کل بھی تھی ریلیونس آج بھی ہے ریلیونس مطلب ہمیشہ رہے گی ہاں آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہو کوئی بھی ایکس وائی زیڈ آپ کا جنہوں فیلڈ ہو ان کی اپنی جگہ آمیت ضرور ہے یہ نہیں ہے کہ فار ایکزمپل ہم جنہوں وہ آج یہاں پہ بیٹھ کے اگر فار ایکزمپل کوئی لیفٹ ایرنڈ 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 سٹوڈنڈ ہے وہ ایک بڑا مشہور مطلب وہ فکرہ تھا نیروہ کا ٹیک ہے انڈیا میں وہ کہتے تھے کہ جو انڈیا کا لیفٹ ایسٹ ہے یہاں پہ کمیونسٹ وہ جون جولائے میں بھی جو نا وہ بڑا ایک کوٹ پہنتا ہے ٹیک ہے اور اس کو لگتا ہے کہ کیونکہ ابھی روس کے اندر بڑی سردی ہے تو یہاں پہ سردی ہوگی تو اس طرح کا مہاول نہ ہو ٹیک ہے کہ آپ اس دو میں جی رہے ہوں تو دور نیا ہے اس حساب سے آپ کو وہ چیزیں مثلا اس کے حوال سے ایک چیز ہے نا کہ تیکنولوجی کو استعمال کیا جاتا ہے اسی پالٹیکس کے اندر یہ جو لاس شپٹر ہے اس کے میری کتاب کے اندر وہ ساری ڈیبیٹ ہی اسی پہ ہے کہ آپ ڈیجیٹل جو ایک کے دور ہے اس حوالے سے کہ سوشل میڈیا کو آپ کس طرح یوز کر رہے ہیں تو آپ کی پالٹیکس ہے نا کہ آپ فارغزمل ایک ٹرینڈ چلاتے ہیں ٹویٹر پہ کہ اسٹونٹ یوننز کو بال کر ہر سال نومبر کے مہینے کے انڈ میں ایک اسٹونٹ سالیڈیٹی مارچ ہوتا ہے پاکستان کے اندر تقریباً دھار جو بڑے بڑے سٹیز ہیں وہاں پہ ہوتا ہے تو وہ صرف یہ نہیں ہوتا کہ آپ مزامت روڈوں و راستوں میں کر رہے ہیں لیکن آپ سوشل میڈیا کو استعمال کرتے ہیں آپ ٹویٹر کو استعمال کرتے ہیں فیس بک کو استعمال کرتے ہیں وارس اپ کو استعمال کرتے ہیں اسی طرح عرب سپرنگ کے دوران کیا ہوا جو نوجوانے کٹھے وہ انہوں نے ایک مومنٹ چلائی تو وہ اسی کے بیاب پہ تھی کہ انہوں نے بیسی گلی اسی سوشل میڈیا کو استعمال کیا یہاں پہ جو لائرز مومنٹ چلی پاکستان کے اندر اس ٹائم سوشل میڈیا نہیں تھا لیکن بلیک بیری موبائل آیا تھا اس ٹائم تو جو لمس لاور کے سٹوڈنٹ تھے اس بلیک بیری کے تحت وہ ایمیل کرتے تھے اور سارے اکٹھا ہو رہے تھے ٹھیک ہے تو وہ جو ڈیفرنٹ ٹولز ہیں ہمیں ان کو استعمال کرنا چاہئے لیکن ان کی احمد اپنی جگہ ہے اور باقی جو مزامین ہیں ان کی احمد اپنی جگہ ہے یہ نہیں ہونا چاہیے کہ فارغمال امریکہ کے اندر اوباما کے دور میں ایک کونسیف رہا ہے تھا اس ٹائمس کا ٹھیک ہے سائنس ٹیکنالوجی انجینئرنگ اور منیجمنٹ کہ یہ جو فیلڈز ہیں ان کے علاوہ باقی کچھ بھی نہیں ہے تو آپ زیادہ زیادہ کوشش کریں بچوں کو ان فیلڈز میں ڈالیں تو وہاں پہ نہ سوشل سائنس کا اس میں ذکر تھا نہ آرٹ کا تھا تو وہاں پہ بڑی سٹرگل چلی کہ بھائی یہ کیا ہے آپ تو مطلب ہوئے کہ کرٹیکل تھنکنگ تو آمار رہے ہیں تو کیا ہوگا پھر وہ اس ٹیم کو اس ٹیم کا مطلب در جا دیا گیا اس کا ٹائٹل دیا اس ٹی ای 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 جو تھا وہ بسیلی وہ آرٹ کے لیے تھا سوشل سائنس پھر بھی گائب تھی لیکن چلیں وہ لبرل آرٹس کہیں نہ کہیں جو سوشل سائنس آ جاتی ہیں کہنا کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ ان چیزوں کو ختم کریں گے وہ ختم ہوں گے نہیں ظاہری بات ہے کہ وہ آپ نے دبایا ہوا ہے چیزوں کو لیکن پھر بھی آج بھی وہ سٹورنٹ مضامت زندہ ہے وہی سٹورنٹ ہے نومبر مہینے میں آپ کے سر کا درد بنتے ہیں وہ ٹیک ہے وہ پورے پاکستان میں ہر شہر کے اندر وہ روڈ راستوں میں ہوتے ہیں ٹیک ہے تو آپ کتنی بھی کوشش کریں لیکن ظاہری بات ہے کہ وہ آپ روک نہیں سکتے تو بہتر یہ ہے کہ کانسٹوشن کے اندر رہتے ہوئے ان کے جو رائٹس ہیں آرٹیکل سیونٹین کے تحت وہ آپ ان کو دے دیں اور ان کے رپیسٹنشن ہونی چاہیے بلکل ایسے ہی ہے اور ابھی دوبارہ میں اس کو کوٹ کروں گا کہ ہولی کا انسیڈنٹ جو تھا جس پہ ایچی سی کی طرف سے نوٹیفیکیشن آیا تو وہ سوشل میڈیا پہ جس طرح سے ایک ویو نکلی اور لوگوں نے اس کو کرٹیسائز کیا جس کی وجہ سے ان کو وہ پورا نوٹیفیکیشن واپس لینا پڑا اور اسی طرح سے جس طرح سے آپ نے ذکر کیا کہ سوشل میڈیا کو استعمال کرتے ہوئے یا ان پلیٹ فارمز کو استعمال کرتے ہوئے جس طرح سے یہ مووپنٹس جو ہے وہ آگے بڑی ہیں انہوں نے لیڈ کیا ہے اور سوسائیٹی کے اندر کانٹریبیوٹ کیا ہے تو یہ ان ایٹسیلپ ہی جو ہے وہ سوال ہی ایریلیونٹ ہے کہ پولیٹکس یا ایون پولیٹیکل جس طرح سے سٹوڈن سولیڈیری مارچ کی جو پوزیشن ہے بہت زیادہ وہ اب اسلامباد سے شروع ہوکے یا باقی چھوٹے بڑے شعروں سے شروع اب وہ کانٹری وائز ہوتا ہے اور اس میں لوگ پاٹیسپیٹ بھی کرتے ہیں اور جو سٹوڈنٹس کے بیسک کرسچنز ہیں اس پر نہ صرف ڈیبیٹ ہوتی ہے لیکن یہ ہے کہ اس کو حل کرنے کے لیے ان کے ساتھ ڈیبیٹ کرنے کے لیے وہ بھی ایک بہت اچھا محول ہے ہم اگر ہسٹری میں ڈیبیٹ کریں گے یا اس پر اور بھی بہت زیادہ بات کرنے کے لیے ہمارے پاس جو ہے وہ سوالات اور بعض ساری چیزیں جس پر کی جا سکتی ہے لیکن جتنا ہمارے پاس مقتصر وقت تھا بہت زیادہ چیزیں جو خاص طور پر سٹوڈنٹ پولیٹکس کے ساتھ جوڑی ہوئی ہیں ان کی بات کی جائے انٹرنیشنل لیبل پہ بھی تو ریکمینڈ ضرور کروں گا کہ یہ کتاب پڑھے اور بہت شکریہ آپ کا آپ کی طرف آتے ہیں کہ بہت دیر سے آپ ہمیں سن بھی رہے ہیں تو اس سے ریلیٹیڈ جو کتاب کے اندر چیزیں وہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ انٹرنیشنل لیبل پہ بھی ہے اور پاکستان کے اندر میں جو چیزیں بھی ڈسکس ہوئی ہیں تو اس سے متعلق اگر کسی کا بھی کوئی سوال ہے تو موسٹ ویلکم جی اسلام علیکم سعید ریڈ میں بات کر رہا ہوں اچھا آپ کی جو باتیں سنیں اس میں میں مسلسل سوچتا رہا کہ اس کا کوئی سولیوشن کیا ہو سکتا ہے سپیشلی یونین کے حوالے سے تو اس میں مجھے تھوڑی سی چیزیں میں اس میں آپ کی بھی کلیریفیکشن کیونکہ آپ کا سبجیکٹ ہے اس پر آپ نے بک بھی لکھی ہے تو ایک تو جب میں سوچتا ہوں کہ شاگرد سیاست اور سٹوڈنٹ یونین اب تھوڑا سا مکس کر مجھے لگتا ہے جیسے ہم اس کو مکس کر رہا ہوں دو چیزوں ایک تو شاگرد سیاست یعنی سٹوڈنٹ کی سیاست جو کہ یونیورسٹی سے ریلیٹڈ ہے یعنی ان کے جو پرابلمز ہیں جو کہ یونیورسٹی سے ریلیٹڈ ہیں دوسرا جو ملکی لیول پہ پولیٹکس ہے اور پھر گلوبل لیول پہ پولیٹکس ہے اور پھر ریجنل لیول پہ پولیٹکس ہے آپ کی فارکزمپل آپ کی ایتھنک پولیٹکس ہے آپ کی نیشنل لیول کی پولیٹکس ہے وہ پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کے گروپس ہیں اسی طرح سے آپ کی ایتھنک پارٹیز ہیں ان کے گروپس ہیں ان کے آپس میں جھگڑے ہیں ان کی طرح جو وائلنس کا جو ایلیمنٹ مجھے لگتا ہے کہ وہ جو آتا ہے وہ اسی وجہ سے آتا ہے کہ بیسی کبھی جب ہم اس کو ایسوسییٹ کرتے ہیں انٹر آپ کی ایتھنک پولٹکس کے ساتھ اور جو نیشنل پولٹکس یعنی پیپلز پارٹی اور پی ایم ایلین کا جھگڑا جو ہے وہ یونیورسٹی میں آ جائے گا جماعت اسلامی اور پیپلز پارٹی کا جھگڑا یونیورسٹی میں آ جائے گا ایم ایم اور پیپلز پارٹی کا جھگڑا جماعت اسلامی کا جھگڑا کراچی کی یونیورسٹی میں لڑا جائے گا تو لازمان وائلنس تو اس میں آئے گا اور یہی اگر ایتھنک یعنی جو جھگڑے ہیں وہ بھی اگر آپ یونیورسٹی میں جھگڑے ہیں یعنی ان کو لڑیں گے تو وہ اچھا اس میں ایک اور جو چیز میں دیکھتا ہوں کہ یہ ہمارا جو یعنی جو ہمارے جو تھرڈ ورلڈ ہے اس میں یہ ایشو زیادہ میں نظر آتا ہے فاغزمپل آپ آکسپورڈ یونیورسٹی لے لیں آپ جو ہے وہ گلوبل یونیورسٹی لے لیں تو وہاں پہ یہ ایشو اتنا اس طرح سے نہیں آتا وائلنس کا ایلیمنٹ اور یہ آنکہ سٹوڈنٹ یونین جو ساری وہاں پہ بھی ہیں لیکن ان کا کام بیسیکلی یونیورسٹی کی پالٹیکس کے ساتھ ریلیٹڈ ہے اس میں ایونیورسٹی جنڈر یہ سارے کچھ اور وہ جو آپ کہہ رہے ہیں کرٹیکل تھنکنگ یہ سارا کچھ ہے ڈسکورس بھی ہے سب کچھ ہے لیکن وہاں پہ فاغزمپل جو ہے وہ ڈیموکریٹ اور جو ہے ریپبلکن نہیں جھگڑ رہے یونیورسٹی میں جس طرح سے ہمارے ہاں ہوتا ہے یا ایتھریک جو پالٹیکس ہے وہ یونیورسٹی میں نہیں لڑی جا رہی ہمارے ہاں تو وہ جو وار ہے وہ یونیورسٹی کی سطح پہ ہر کوئی اپنے طور پر لڑ رہا ہے تو اس میں وائلنس تو پھر رازمان اس وجہ سے آتا ہے تو ہم جب سولوشن کی طرف جاتے ہیں تو کیا یہ سولوشن ہو سکتا ہے کہ ٹھیک ہے کہ ہم جو ہے وہ اسٹورن یونینز تو بحال کر دیں لیکن اس پہ ایک چیز نہ ہو کہ بھئی پیپلز پارٹی پی ایم ایل این پی ٹی آئے جمعیت علماء اسلام ایم کیو ایم اپنا یہ ساری جو پارٹی ہیں ان کے دھڑے بھی ادھر ہیں اور وہ آپس میں گتھم گتھا ہیں تو پھر تو وہی صورتحال ہوگی تو اگر اس کو کس طرح سے ہم روک سکتے ہیں کہ وہ جس طرح سے آپ دیکھیں آکسپورڈ میں تو بہت زبردست ڈیبیٹس ہوتی ہیں بہت زبردست وہ چیزیں چلتی ہیں لیکن وہ یہ والا ایلیمنٹ نہیں ہے تو اس ایلیمنٹ کو کس طرح سے نکال سکتے ہیں یہ تھرڈ ورڈ میں ہی کیوں ہے دیکھیں اس میں جو بیسیکلی مجھے لگتا ہے بڑی ریزن ہے کہ آکسپورڈ میں جگڑا نہیں ہے اور ادھر ہے دیکھیں آکسپورڈ ہو یا کوئی بھی انٹرنیشن لیول پہ یونیورسٹیز تو وہاں پہ اسٹونن یونین ہے میں نے یہی کہا کہ جب یہاں پہ آپ اسٹونن یونین کو بین کر رہے ہیں تو اس کے بعد جو پالٹیکس آ رہی ہے وہ آ رہی ہے پارٹی بیسز پہ جب اسٹونن یونین کے جو الیکشنز ہوتے تھے تو اس کے پیچھے بھی پولٹیکل پارٹیز ہوتی تھی اس سے وہ انکار نہیں ہے لیکن یہ بھی ہوتا تھا کہ ایک بارٹی جب الیکٹ ہو کے آتی ہے تو وہ لازم نہیں ہے کہ ایک پرٹیکلر پارٹی کی وہ بارٹی ہو اسی کے اندر دیفرنٹ پولٹیکل پارٹیز کے لوگ وہ سارے اس بارٹی کے اندر بھی موجود ہوتے تھے جس طرح یہ مقلود حکومت بنتی ہے فار ایک زمپل ٹھیک ہے کہ کوئی ایک سنگل لارجس پارٹی نہیں ہے تو آپ کیا کریں گے دیفرنٹ پارٹیز کو ملا کے آپ کریں گے تو اگر اسٹونن یونین موجود ہو تو اس کے اندر دیفرنٹ وائسز آپ کے ہوں گے لیکن وہ پولٹیکس جو کریں گے وہ بیسکلی اس یونیورسٹی کی حد تک ہی کریں گے ہاں یہ ضرور ہے کہ جس طرح اگر ہسٹری کو دیکھا جائے کہ وہ جو اسٹونن یونین کے جو لیڈرز تھے جب وہ یونیورسٹی سے نکلتے ہیں باہر تو جو ان کی افیلیشن ہے اس کے بعد ان کی جو پولٹیکس ہے باہر والی وہ باہر ہی ہے وہ آپ نیشنل لیول پہ کریں وہ آپ کا رائٹ ہے لیکن یونیورسٹی سطح کے جو مسائل ہیں جب آپ بات کریں گے وہاں پہ تو وہ اسی حد تک ہوگا تو بیسکلی اسٹونن یونین اور جو اسٹونن پولٹیکس اس کے اندر فرق کی ہے یہ کہ اسٹونن یونین میں بیسکلی آپ اس یونیورسٹی کے جو اسٹونن سے ان کی رپرزنیشن کی بات ہوتی ہے اب انٹرنیشنل لیول پہ مطلب یہ پولٹیکل مومنٹس وہاں پہ بھی چلی ہیں میں نے جو فرس شپٹر میں ڈسکس کیا ہے یہاں پہ ڈیفرنٹ کنٹریز کا اس میں مطلب امریکہ کی ایک مثال ہے امریکہ کا مطلب انفلینس تھا ویٹنام کے اندر جو ویٹنام وار چل رہی تھی اس میں امریکن گورنمنٹ اس کو سپورٹ کر رہی ہے تو امریکہ کی کچھ یونیورسٹیز کے سٹونن سے وہ اکٹھا ہوئے اور انہوں نے اعتجاج کرنا چروع کر دیا اپنی گورنمنٹ کے خلاف کے ویٹنام کے اندر جو وار ہے اس میں آپ کا انٹرفیر نہ کریں آپ کا کام نہیں ہے تو وہاں پہ کیونکہ وہ ایک کے ان کو ازار کی آزادی ہے بولنے کی ازارہ کچھ ہے تو وہ وائلنس کی طرف وہ نہیں گئے لیکن اس حد تک مزے کی بات ہے میں نے اس کو کوڈ بھی کیا اپنی کتاب میں کہ ان کے جو سٹوننٹ لیڈرز تھے وہ بسیکلی ایک گاڑی تھی پولیس کی تو اس کے اوپر وہ چڑکے اور وہاں پہ تقریب کرتے تھے ٹھیک ہے تو وہ تھوڑی بیسہ ہے یہ ہماری اپنی پولیس ہے اس کی گاڑی ہے ٹھیک ہے تو اس وجہ سے یہ نقصان جو نہ ہم خود پہ کریں گے اس کا تو انہوں نے کوئی شیشہ نہیں توڑا کچھ بھی نہیں کیا لیکن ایک پورا من جو پالٹیکس کے طور پر وہ چیزوں کو چلاتے رہے اب سلیوشن کی جو آپ بات کریں تو سلیوشن میں یہی سمجھتا ہوں کہ وہی جس طرح میں نے کہا ہے ایک میکنزم جوڑ کے آپ سٹوڈنٹ یونین کے پلیٹ فارم سے یونیورسٹی سے ریلیٹیڈ کہ آپ کے یونیورسٹی کے اندر مسائل کے ہیں آپ کا نظریہ آپ کا ہے ٹھیک ہے وہ آپ اس کے باہر بھی پروفیس کر سکتے ہیں اندر بھی کر سکتے ہیں لیکن سٹوڈنٹ یونین کے پلیٹ فارم سے نہیں کریں گے آپ وہ یہی ہوگا کہ آپ کے جو مسائل ہیں یونیورسٹی کے اس کو آپ کس طرح کر رہے ہیں کہ فار ایکزمپل آپ کے جو نہ وہ کوٹا کا کوئی ایشو ہے ٹھیک ہے آپ کے کوئی دوسرے مسائل ہیں مائک یوز کریں آپ دیکھیں تو یہ سکسٹیز میں بھی یہ جو ایڈیلوجیکل وار ہے لیفٹ کا رائٹ کا وہ یونیورسٹی کی لیول پر اسٹوڈنٹ ادھر بھی لڑتے رہے ہیں اس کے بعد آپ کراچی کا دیکھ لیں تو ایم کیو ایم اور جماعت اسلامی کا جھگڑا ایم کیو ایم پیپلز پارٹی کا جھگڑا وہ سارا کراچی یونیورسٹی اور جساف کا اور باقیوں کا جھگڑا آپ کو یونیورسٹی کی اور بلکہ ان کی پالیٹکس بہت سی پارٹیز ہیں جن کی پالیٹکس ہی اسٹوڈنٹس ہوتی ہے باقی تو ان کا کچھ پالیٹکس ہے ہی نہیں یہ بھی تو رہا ہے میں نے وہی کہا کہ دیکھیں شروع میں اس طرح کی وہ چیزیں رہی ہیں بالکل سے ان کا نہیں ہے لیکن جب آپ الیکشن لڑتے ہیں میں کہتا ہوں کہ سنگل اگر لارجز پارٹی ایک نہیں ہے سٹوڈ یونین کے اندر نہ تو اس کے اندر مضالا جساف کا بھی بیٹا ہوا ہے یونین کے اندر کوئی ایم کیوم کا بھی ہے جمعیت کا بھی حساب بیٹے ہوئے ہیں تو وہ اس سے حساب لیکن ان کی جو پالیٹکس جتنی بھی رہی ہے اگر آپ اسٹری کو دیکھیں وہ نعرہ بے شک لگاتے ہیں سرک خیلال سرک اشیاء سرک کے وہ اس طرح کے نعرہ ہوتے تھے اس طرح کچھ تھا لیکن جو بیسیکلی مسائل ہیں یونیورسٹی کے سٹوڈنٹس کے وہ ان کا جو منڈیٹ ہے وہ وہیں تک ہے اس سے زیادہ نہیں ہے یہ ہے کہ اس کے بعد نکل کے اس کے بعد ان کی پالیٹکس جو نب وہ آگے بڑھتی ہے اور اس میں کیونکہ سٹوڈنٹ یونین ہمارے پاس جو سٹوڈنٹ یونین کا میکنزم ہے کہ اس نے کام کیسے کرنا ہے آپریٹ کیسے کرنا ہے اس کے فنکشنز کیا ہیں اس پہ بات بہت کم ہوتی ہے اور نہ ہی اس کو اس طرح زیادہ الابوریٹ کیا جاتا ہے تو وہ لگتا یہ کہ یہ کوئی ایلین سٹرکچر ہے پتہ نہیں کس طرح کا سٹرکچر ہوگا جو کام کرے گا اور وہ یہ ہو کیسے سکتا کیونکہ دیکھیں بنیادی بات یہ ہے کہ ہمارے پاس یہ نیریٹیو بنایا گیا ہے کہ یونین کام نہیں کر سکتی کیونکہ یونین تو کرتے ہی جھگڑا ہے یہ تو ماردار کرتے اس لئے کام نہیں کر سکتے سر اس سورز میں جب سے ایک ایک چھوٹی سی ایٹ کروں جیسے آپ کہہ رہے ہیں جیسے پولیٹکس تو ہوتی رہی ہے مختلف پلیٹ فارم سے آپ کہہ رہے ہیں یونین کی بندش ہے مگر پسے پردہ یہ سارا کچھ ہوتا رہا ہے تو یہ اسٹوڈنٹ کا قصور نہیں ہے کہ وہ بجائے انڈیویٹویل مختلف ایتھنک گروپ یا مختلف پارٹی وہ خود اسی یونیورسٹی میں یونین قائم کریں بجائے اس کے سندھ کاؤنسل یا میران کاؤنسل یا فلان کاؤنسل وغیرہ تو وہ یونین بھی بنا سکتے ہیں تو اس میں اسٹوڈنٹ کا خود قصور نہیں ہے یونین نہیں بنا سکتے ہیں کیونکہ آپ نے ان سے وہ حق چھین لیا ہے تو وہ پھر میران کاؤنسل تو چل رہی ہے نے بین لگیا اسٹوڈی یونین پہ تو انہوں نے کہا کہ اس کے الٹرنیٹ کے طور پر سٹوڈنٹ کاؤنسلز ہوں گی لیکن اس کے ساتھ آپ افیڈیویٹ سائن کرواتے ہیں کہ پالٹیکس آپ نہیں کریں گے تو اسی وجہ سے جو میران کاؤنسل ہے وہ کلچرل ہے وہ یہ نہیں کہے گی کہ ہم جنہوں سیاست کر رہے ہیں پکتون کاؤنسل سیاست کر رہی ہے وہ کرتے ہوں گے لیکن بزاہر آپ پابندی ان کے اوپر آپ جنہوں وہ نہیں بول سکتے کہ آپ پالٹیکس میں آپ کو حصہ ہے تو اسی وجہ سے ظاہری بات ہے جب آپ ان کو پابندی ڈال دیئے تو وہ کس طرح یونین بنائیں گے کوئی الیکشن نہیں ہوگا کچھ بھی نہیں ہوگا تو وہ ہے ہی نہیں نا وہ آپ کے سپریم کورٹ کا جو میں نے آپ کو بتایا جو رولنگ این آئیڈ نائنڈی تھری کی اس سے لے کر ابھی تک کہ وہ اسٹوڈی یونین پہ پابندی یہ ضرور ہے جی میں اسی پہ آ رہا تھا کہ بیسی کے لئے اگر اس کو دے کے نومبر 2019 میں سندہ اسیمبلی سے یہ ایک بلپاس ہوا اور انہوں نے کہا کہ ہم جو انہیں ری سٹور کر رہے ہیں دوبارہ اس کو اسٹوڈی یونین کو تو اس کی جو ڈاکیومنٹ ہے اگر وہ آپ پڑھیں اس کے اندر وہی آپ کے سوال کے حساب سے کہ وہ ایک پورا میکنزم بنا ہوا ہے اور انہوں نے کیا کیا کہ جو ڈیفرنٹ اسٹیک ہولڈرز تھے ان سب کو انہوں نے سندہ گورنمنٹ نے کئی نشستے ہوئی ان سے وہ بیٹھے ہیں وہ سٹورنٹس بھی تھے وہ وہ کلا بھی تھے وہ ٹیچرز بھی تھے ڈیفرنٹ لوگوں کو ملا کے کہ بیسیکلی کس طرح میکنزم ہو کہ ہم اس سارے جو نا اس وائلنس وغیرہ سے نکلیں تو اب مزے کی بات ہے کہ سینیڈ سے دوزار سترہ میں بلپاس ہو چکا ہے سندہ اسیملی سے دوزار انیس میں ہو چکا ہے لیکن ابھی تک اس پہ امپلیمنٹیشن کوئی بھی نہیں ہے کیونکہ جو امپلیمنٹ کروائیں گے وہ کروانا نہیں جاتے بلکل اسی طرح سے یہ ہے اور ایک روکسٹ یہ ہے کہ کروس ٹاک میں زیادہ نہ جائیں کیونکہ کافی ٹائم ہمارا اس میں پہلے بھی ہم ڈیبیٹ کر چکے آپ کا سوال ہے اس میں قائدلی اپنا سوال کریں جتنا مقتصر ہو آن سر کے لانی میں بزاتے خود جو ہے وہ ترٹی پوائنٹ ایجنڈا کے ساتھ امپاورمنٹ پر کام کر رہا ہوں میرا ایک گلوبل پرسپیکٹیو ہے سیوڈ اومر ریس کے نام سے اور اس کی ایک آئیڈیل سٹیٹ ہو تو یوت کو کیسے جو ہے نا ایجکیشنلی ایکنومک ارئی اور پورٹیکلی امپاور کیے جا سکتا ہے اس میں میں تھوڑا سا ایک تاریخی پرسپیکٹیو کو سامنے رکھتے ہوئے شعوری ارتکا کے پوائنٹ آئیو اس سے بات کروں گا میں نہیں ٹچ کروں گا کہ انڈیا پاکستان یا اورال کیا ہو رہا ہے اگر آپ کا جو سوال ہے وہ آپ سوال کریں آپ پیچھے نہ دیکھیں پیچھے گائیڈنس ہوتی رہتی میں بھی آپ سے یہ ریکرست کروں بلکل سوال رکھیں اس میں یہ ہے کہ جو ارتکا ہوا ہے اس میں جگہدار اور سرمایدار ہی خاندان دنیا بار میں بیس ہوئے ہیں وہی جگہدار آگے چال کے مذہبی بنیں اور سرمایدار آگے چال کے سیاسی بنیں آج کے اس پرسپیکٹیو میں جب ہم دیکھتے ہیں تو جو یوتھ آف دی ہے اس کو کیوں نہیں ہم اس طرح تیار کرتے کہ وہ کسی بھی سیاسی پارٹی اور مذہبی کا یوتھ فورس نہ بنیں نہ ہی ٹول بنیں دے آر دا مائٹ آف دا ڈے ورلڈ وائیڈ اگر آپ ان کو شہوری اور ارتکائی طور پر چیزوں کو دیکھیں تو یہی ایک حقیقت بنتی ہے آپ جس چیز پر کام کرنے کی ضرورت ہے کہ کوئی سٹوڈنٹ جونیور یا یہ جو کچھ بھی ہے فورم موجود ہیں سوسائٹیز موجود ہیں آپ ایک پوائنٹ ایجنڈا لے کے نکلیں کہ یوتھ بزاتے خود ایک پارٹی بنیں یوتھ ایجنڈا بھی آگیا ایٹی پرسن جو ہے وہ یوتھ ہی ووٹر ہے اس میں یہ ہے آپ ایک پوائنٹ یہ ایجنڈا ہو کہ ہم ایک پارٹی ہیں اور ہمارا ایک اکسیٹی ووٹ ہے اور پارلیمنٹ دور پر زیادہ سے زیادہ جو یوتھ کی سیٹس بنتی ہیں وہ بڑھائی جائیں بلکل ٹھیک ہے یہ آپ کا سوال بھی ہے اور کمنٹ بھی ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ یوتھ جو ہے وہ ان ایجنڈا باہر نکلے اور اپنی پولٹیکل پارٹی بنائے بجائے کسی اس میں جانے سے تو اس پہ کمنٹ کریں اور اس کے بعد کسی اور کا اگر سوال ہے کسی اور کو اگر کینڈلی موقع دیں تو وہ بلکل پیچھے ہیں ان سے سوال لیتے ہیں یہ دونوں سوال پھر آپ ایک ساتھ ہی قزم صاحب یہ بلکل صرف خواہش آپ کی اچھی ہے اگر خود جو یوتھ ہیں وہ سارے ملک کے نہیں ملک جو آپ نے بات کی وہ اچھی ہے ٹھیک ہے اس میں میجارٹی سکسٹی فائی پرسنٹ بھی جوابہ دیئے وہ یوتھ کی اگر وہ ظاہری بات ہے اتنی بڑی میجارٹی وہ ملک کے یونائٹ ہو کہ اپنے لیے کچھ سوچیں کچھ کریں تو وہ بڑی اچھی بات ہے لیکن انفرٹنلی یہاں پہ یہ کہ ہم ڈفرنٹ ناروں کے پیچھے بھاگتے ہیں کہ وہ کبھی کچھ بن جاتے ہیں کبھی کچھ بن جاتے ہیں تو اس کے حوالے سے وہ ساری چیزیں کہ متحد وہ نہیں ہو پا رہے ہیں اس کے ایک وجہ جو یہ ہے کہ آپ نے ایٹی سے جب آپ نے جو پولٹیس کی نصری ہے اس کو آپ نے کہیں نہ کہیں دبا کے رکھا ہوا ہے تو جب آپ کا سیاست سے کوئی اس طرح تعلق نہیں ہے مطلب ابھی جو آواز اٹھا رہے ہیں وہ بہت کم حضر سکسٹی فائی پرسنٹ میں کتنے پرسنٹ ہوں گے جو ابھی یہ نومبر کے مہینے میں اسٹوڈنٹس آلیڈری مارچ کرتے ہیں وہ سارے نہیں ہیں کیونکہ آپ نے ان کی آواز کو دبا دیا آپ نے اس کو وہ پولٹیکل کانشنس سے آپ نے ان کو دور بیز دیا ہے اب کیا پڑھائیں گے ایک پرٹیکلر قسم کا نصاب ہے وہ آپ انجیٹ کر رہے ہیں ان کے مائنڈ کے اندر ٹیک ہے اور اس کے اندر کرٹیکل تھنکنگ ہے نہیں اس کے اندر ریزسٹنس کی بات نہیں ہے اس کے اندر پولٹیکس کی بات نہیں ہے پھر آپ ان سے ایکسپیکٹ کریں کہ وہ آئیں اور آکے جو نہ ایک لیڈنگ رول پلے کریں تو وہ مجھے نہیں لگتا کہ ہوگا پھر یہی ہوگا کہ وہ کبھی عمران کان کے پیچھے بھاگیں گے کبھی کسی اور کے پیچھے بھاگیں گے تو یہی سلسلہ بلکہ اسی طرح سے یہ پیچھے سے ایک سوال وہاں سے لیتے ہیں میں آپ دونوں کا دلیپ دوشی کا اور ڈاکٹر صاحب کا میں بہت شکریہ آدھا کرتی ہوں بہت ڈیٹیلڈ آپ نے تقریباً سارے جو اسپیکٹ سے وہ کور کیے ہیں کرنے کی کوشش کیے تو کافی سارے جو سوال میرے ذہن میں آ بھی رہے تھے وہ آگے جا کے آپ لوگوں نے کور کر دیئے ایک میں سوال کرنا چاہوں گے وہ یہ کہ پیپلز پارٹی نے اسپیشلی محترمہ بین ازیر بھٹو مجھے یاد آتا ہے کہ جب وہ دبائی سے آخری مرتبہ واپس آئی تھی میں بھی یہ شامل تھا کہ اسٹرونٹس یونین پر سے پابندی ہٹائی جائے گی اور اس کے بعد میرا خالق یہ ڈسکس بھی ہوا ہے ہوتا رہا ہے لیکن وہ اس پر عمل کیوں نہیں کر پائی ہے اس کو آپ نے اشارہ بھی کیا اس طرف بات بھی کی لیکن اس کو کمپلیٹ کریں اس کے آپ کے پاس کوئی اور ہیں جی کاسم میڈم دیکھیں میں نے شروع میں جس طرح کہا پیپلز پارٹی کا دیکھیں نائنٹین ایٹی ایڈ میں بنظیر بھٹو کا جو فرس ڈے تھا ایزا پرائم منسٹر انہوں نے اعلان کیا انہوں نے پابندی اٹھا دی وہ اٹھ گی کچھ ٹائم کے لیے وہ اٹھ گی نائنٹین ایڈی تری آن ورڈ پھر وہ ہوا دوزار آٹھ میں یوسف رضا گلانی نے اعلان کیا دوبارہ کہ ہم اسٹوڈ یونین کو دوبارہ بال کرنے جا رہے ہیں دوزار سترہ میں رضا ربانی نے ہی وہ سینٹ سے بل پاس کروایا دوزار انیس میں اسی پیپلز پارٹی حکومن نے سندہ سیمیلی سے بل پاس کروایا اب ایک مطلب ہم کہہ سکتے ہیں کوششیں تو ہیں ایک کمپیٹیو لے گا دوسری پارٹیز کو ہم دیکھیں تو کئی نہ کئی پیپلز پارٹی نظر آتا ہے کہ اس حوال سے تھوڑی بہت سیریس نیس اس کے اندر موجود ہے کہ وہ کوشش کر رہے ہیں لیکن مزے کی بات یہ کہ بین کس نے لگایا تھا فیسی کے لیے وہ قوت کون تھی وہ کہاں سے آئی تھی وہ کیا ڈیموکرائٹک تھی انڈیموکرائٹک تھی جسرہ ہم ڈسکس کر چکے ہیں جنرل زیادہ کون تھے وہ چور دروازے سے آئے تھے اب وہاں سے بین ہوتا ہے تو ان کی باقیات ہے پیچھے پر وہ جو باقیات بیٹھی ہوئی ہے تو وہ کبھی نہیں چاہے گی کہ اسی طرح آپ ان کو مطلب ہم کہیں کہ وہ لنگی لوڑڑی ہم ٹرم یوز کرتے ہیں کہ وہ بھی جمعورت آپ کو پسند نہیں ہے تو آپ کس طرح مطلب آپ اس طرح حقوق دیں گے کہ وہ سارے کے سارے بولیں ٹھیک ہے ان کی اپنی آواز ہو آپ ویمن ہیں ان کو آپ بولنے کی اجازت نہیں دیتے ان پر لاتھی چارج ہوتی ہے ٹھیک ہے لاور کے اندر ان کو بالوں سے گھسیٹ کے ہاں مارتے ہیں سارا کچھ کرتے ہیں ٹھیک ہے تو سٹورنٹ تو اب اس حال ابھی جو کرنٹ سیناریو ہے جس طرح میں نے کہا سکسٹی فائی پرسنٹ سے زیادہ اگر یوتھ ہوں اور ان کو اجازت دی جائے کہ آپ بولنا سٹارٹ کر دیں ٹھیک ہے تو یہ پھر وہ سویت یونین والا کانسٹ پر ہو جائے گا گلاس نوست کا وہ جو گوربا چوف نے کہا تھا آپ بولیں آپ کی مرضی ہے جو بھی بولنا چاہتے ہیں تو جتنا بولا لوگوں نے تو اسٹن یورپ پورا چلا گیا چلا گیا ان سے سویت یونین ہی تباہ ہو گیا تو یہاں پہ اگر سکسٹی فائی پرسنٹ نوجوانوں کو آپ بولیں کہ آپ کی مرضی ہے آپ جو بھی بات کرنا چاہتے ہیں آپ کے ریپرزنٹیشن ہوگی تو اس کے بعد جو ہوگا تو وہ شاید وہی آپ والی بات ہو کہ جب وہ سارے کٹھے ہو جائیں سارے مل جائیں پھر ہو سکتا ہے کہ کوئی مطلب کسی اتک ریولیشن کی طرف ہم چلے جائیں ٹھیک ہے وہ بڑے لیول کا نابی ہو لیکن کسی اتک یہ ہوتا ہے کہ وہ سسٹم کو تبدیل کرنے کی بات ہو اس طرح کی چیزوں کیونکہ وہ فریسٹریٹیڈ ہیں آپ نے ان کو بیروزگاہ رکھا ہے انیمپلائیمنٹ ہے آپ نے ایجوکیشن جو اس سب تک مہنگی کر دی ہے کہ وہ ان کے ظاہری بات ہے کہ جو بڑے بڑے امیر لوگ ہیں وہ ان کے بچے ہی ابھی تعلیم حاصل کریں آپ پبلک سیکٹر یونیورسٹیز کے اندر جو یہ لوہر اور میڈلیٹ کلاس کے جو بچے ہیں وہ نہیں پڑ پا رہے تو یہ اتنا گصہ ہے اور جب یہ پڑ کے نکلتے ہیں یوت بلج ہے اب یوت بلج میں آپ ان کو نوکریاں نہیں دے رہے ہیں کچھ بھی نہیں کر رہے ہیں اس کے بعد کیا ہو رہا رینڈ رینڈ ہو رہی ہے لوگ جا رہے ہیں پاکستان چھوڑ کے ویزا چاہیے ہمیں ویزا چاہیے تو اب ان کو آپ بولیں کہ آپ جتنے بھی آپ کے مسائل فریسٹریشنز ہیں آپ نکالیں اور وہ سٹوڈنٹ یونین کے پلیٹ فارم نکالیں تو اس کے بعد جو ہشر نشر ہوگا تو وہ بھی سمجھتے ہیں کہ اس کے بعد کیا ہونا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ یہ وہی قوت ہے جو باقی چیزیں بھی نہیں کرنے دے رہی یہ بھی نہیں کرنے دے رہی اور اس قوت کا تو ہم سب کو پتا ہے کہ وہ قوت کیا ہے اور پیچھے سے ایک سوال اگر اگر آپ اجازت دیں تو میں ایک چھوٹا سا بالکل مقتصر کریں اور اس کے بعد جو ہے دوسرا سوال لیں گے میرا کوئی بحث کا ارادہ نہیں ہے میں صرف یہ پوچھنا چاہتی تھی کیونکہ میں کچھ دیر آئی سی دیر سے آئی تھی اور آپ کی بک میں شاید وہ ذکر ہو جب آپ نے پارٹیشن سے پہلے والی سیاست کا ذکر کیا تو اس میں بھگت سنگھ کا ذکر ہوا لیکن ہم کالانی کا بھی ذکر ہے یا نہیں کیونکہ وہ بھی ایک سٹوڈنٹ تھے اور انہوں نے بھی یعنی سیاست تو کی تھی اور اسی کے نتیجے میں ان کو پھانسی ملی تھی تو اس کا ذکر آپ کی کتاب جی جی میں کتاب کے کتاب کے اندر ذکر موجود ہے کتاب کے اندر ہمو کالانی کا بھی ہے اس کے ذات ہے جیکہ باد سے کہ اس ٹائم مومنٹ چلی تھی چھوٹی محمد امین خوصود ایک لائف ٹیسٹ ان کی بھی بات ہے تو اس ٹائم جتنی بھی مطلب جو جو ہسٹری کے اندر چیزیں موجود ہیں جو مجھے ملی ہیں تو وہ اس کتاب کے اندر موجود ہیں مو کالانی کی بھی موجود ہیں اور اس کے ساتھ ہم جو ہے ایک دو اور بھی سوال لیں گے معذرت کیونکہ ٹائم بھی ہمارے پاس کم ہے کافی جو ہے وہ ڈیبیٹ بھی ہے سوال بھی زیادہ ہیں جی آپ کا سوال کائنگلی آپ سوال کریں می نیمیز نیب رحمان آئی سٹڈی آئی سٹڈی آئی آئی سٹڈی آئی کیونکہ ہماری انیورسٹی میں پنجابی انیورسٹی کمیں مثال دیتا وہاں پر ایک پیڈن مومنٹ چل رہا ہے جو پستون پستون اور بلوچستان کے لوگوں کئے اور دوسرا جو ہے جمعیت اس علمہ طلب اسلام کا وہاں پر جب جگڑا ہوتا ہے نا پھر پولیس والے آتے جس کو بھی پستون ملتا ہے نا پولیس والے کو وہ اٹھاتے چالیس دن تک تقریباً وہ جیل میں وہ رکھتے تھے میرا قویسٹین ہے کہ آیا اس میں سٹیٹ انوالو ہے کہ نہیں انوالو ہے بلکل آپ کا سوال آگا ایک اور بھی سوال ساتھ میں لیتے ہیں ایک اور قویسٹین ہے پلیس ملکہ دے جی جی مختلف سوال ہے کہ سر آپ نے تھوڑا منشن سر آپ نے تھوڑا تج دیئے گوڑ اور بیٹ طالبان کا میں آپ سے پوچھنا چاہتا کہ آپ کیا کیا خیال ہے کہ یہ کچھ گوڑ ہے اور کچھ بیٹ ہے یا یہ سارے بیٹ ہے یا یہ سارے گوڑ ہے آپ اس کے طالبان کا جو موضوع ہے وہ ہماری آج کی ڈیویٹ کا موضوع ہے نہیں سر نے تھوڑا تج دیا اس سے بلکل آپ کی طرف آتے ہیں آپ کی طرف آتے ہیں آپ کا سوال ایک آ گیا یہاں سے اگر کوئی جی یہاں پہ مائک دی دیں پلیس جی میرا نام زبیر علی ہے اور سب سے پہلے تم بھارک باد آپ کی کتاب کے لیے اور بڑا اچھا سے آپ نے اسٹوریکلی انیلیسز کیا ہے اسٹوڈنٹ پولیٹکس کا تو سر میرا کوئی سوال نہیں ہے ایجیسٹ وانٹ سجیسٹن اور وہ یہ ہے کہ جی جتنی ہماری ابھی بات ہوئی ہے اور جتنے سوالات ملے ہیں وہ سارا کور ہوتا چک ہے لیکن آپ اس کا فیوچر کیا دیکھتے ہیں ہم ڈیفرنٹ اداروں میں کام کر رہے ہیں آپ بھی اس اسٹنٹ پروفیسر ایک یونیورسٹی کا حصہ ہیں ہم بھی میں خود دیکھ اباسین یونیورسٹی اسلامباد میں سوشل سائنسز ڈپارٹمنٹ میں سرف کر رہا ہوں تو ہم اس ادارے میں رہ کے کس ڈائریکشن میں اس چیز کو آگے لے کے جا سکتے ہیں اور دیکھیں یونیورسٹی میں یا کسی ادارے میں ہم ہوتے ہیں تو وہاں پہ ایک ایڈمیسٹریشن ہوتی ہے اور ایک طرف ہماری اپنی ریسرچ ہوتی ہے ٹھیک ہے تو بیچ میں ایک بہت بڑا سپیس آجاتا ہے تو اس سپیس کو ہم نے کیسے فل کرنا ہے اور ہم نے کس طرح سے اس چیز کو آگے لے کے جانا ہے تاکہ مزید اس کے اندر آویرنس دی جائے لوگوں کو بہت شکریہ ایک اور سوال حبیب صاحب آپ ان سے سوال لیتے ہیں پھر تینوں ایک ساتھ ہی آپ پھر سوان کریں ایک یوز کرتے ہیں مجھے ذاتی طور پر اس سے بڑا ایشو ہے یہ جو ہے بائیں بازو کے لوگ بھی ہمارے دوست بھی ترقی پسند بھی اور دائیں بازو کے بھی جب وہ اتنے لفظ یوز کرتے ہیں تو اس کو بڑے ریڈکشنسٹ اور ریڈیکشنسٹ انداز میں جو ہے اسے استعمال کرتے ہیں کہ بھائی کیمپسز میں اتنک گروپس نہیں ہونے چاہیے اتنک پولٹکس نہیں ہونی چاہیے لیکن میرا ذاتی مشاہدہ یہ ہے کہ اس یہ جو فیڈریشن ہے اس کے آئینی اور انتظامی بندوبست میں اگر سب سے زیادہ اُبھرا ہوا تضاد موجود ہے تو وہ قومی تضاد ہے اب اس کے ساتھ ایک سوال ہے میرا سر کہ سویت یونین کے انحدام سے پہلے تک کہ یہاں جو لیفٹ کی مین سٹریم پولٹیکل پارٹیز تھیں یا لیفٹ کی طلبہ تنظیمیں ان کی کمپرس طلبہ تنظیموں کے ساتھ ایک گہری جڑکتی وہ چاہے ون یونٹ تحریک میں ہو یا ایمار ڈی کی تحریک میں ہو یا دوسری تیسری تحریکوں میں لیکن سویت یونین کے انحدام کے بعد آج اور اسپیشلی ٹوینٹی فرس سینچری کے سٹارٹ سے لے کر ابھی تک کے گزشتہ بیس تیس سالوں میں بلوچتان کے پرسپیکٹیف سے میں بات کروں کہ وہاں جو بلوچ طلبہ تنظیمیں ہیں ایک تو لیفٹ کی اپنی پولٹیکس ڈسنٹیگریٹ ہو چکی ہے آپ کو جو ہے مینس ٹیم پولٹیکل پارٹیز نظر نہیں آتی اور نئی طلبہ تنظیمیں اور دوسری بات یہ ہے کہ بلوچتان میں اسپیشلی جو طلبہ تنظیمیں ہیں وہ موجودہ قومی تحریک سنجھے کے روح رہواں ہیں اور ان کے جو مسائل ہیں وہ انتہائی مختلف شکل اختیار کر چکے ہیں اور آج ان کا جو اپینین ہے ان کا جو بیانیاں ہے مجھے نہیں لگتا کہ لیفٹ کے اندر اتنی طاقت ہے کہ اس بیانیے کے ساتھ خود کو جوڑ سکے لیفٹ بھی اور رائٹ بھی سارے وہاں خوف کا شکار ہو جاتے ہیں تو آپ سے میرا سوال یہ ہے کیا آج جب وہاں کی جو کومپرست تحریک ہے یا کومپرست وہاں کا جو نظریہ ہے وہ اس حد تک کہ اس نہش تک پہنچ چکا ہے کہ ان کے ساتھ کوئی انٹیگریٹ ہونے کی کا حوصلہ نہیں رکھتا تو کیا آج کے دور میں جس طرح پہلی تھی اس طرح ممکن ہے کہ لیفٹ اور کومپرست سیاست میں ایک جڑت قائم کی جا سکے بہت اچھا سوال ہے اسی کے ساتھ جو ہے ایک چیز میں لنک کروں گا کہ جس طرح سے آپ نے بات کی ایتھنک گروپز کی تو یہ ابھی کچھ کتابوں کے اندر بھی ذکر کیا گیا ہے کافی جگہ پہ یہ سننے کو ملتا ہے ایتھنک پیریفریز سندھ جو ہے وہ سندھ ہم تو کہتے ہیں کہ ہماری ایک کومی شناخت ہے سارا کچھ لیکن لیفٹ کے اندر بھی ایک بات ہے کہ سندھ جو ہے وہ ایتھنک پیریفری ہے بلوچستان ایک ایتھنک پیریفری ہے اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے خیبر پختونخواہ ایتھنک پیریفری ہے اور یہ سارے پیریفریز ہیں مین جو چیز ہے وہ فیڈریشن ہے وہ یہ ریاست ہے تو یہ جو ایتھنک پیریفریز کا ایتھنک گروپز کا کہ سندھ کے لوگ بلوچستان کے لوگ وہ جو پورا نیشنل کوسٹن کی جو ستر سال سے سٹرگل چلتی آ رہی ہے وہ اب آکے ایتھنک پیریفری پہ ختم ہو گئی ہے تو اس کو بھی قائلی رسپونڈ کریں سرے اگر میں سٹارڈ ہی آپ سے کرتا ہوں ٹھیک ہے اس پہ من بائی ون میں آتا ہوں یہ بالکل میں متفق ہوں آپ سے ٹھیک ہے یہ انفرچونلی شروع سے مطلب کیونکہ وہ ہمارے مائنڈ میں اتنا ڈالا گیا ہے ٹھیک ہے اگر آپ نیشنل کوسٹن کی ڈیبینڈ میں چلے جائیں پاکستان کے بارے میں کہا جاتا ہے پاکستان کے اندر ایک قومے اور وہ پاکستانی ہے تاریخ کا سب سے بڑا جھوٹ ہے اس حوال ظاہری بات ہے کہ پاکستان کو بنانے والی یہ قومے تھی جنہوں نے مل کے سب نے ایک رضا مندی تھی یا نہیں تھی اس بلوچستان کا کیس ڈیفرنڈ ہے تو اس حوال سے لیکن برحال وہ ایک ملک کے اندر آگئے اور انہوں نے جنہوں وہ بنایا ایتھنسٹی جو ہے وہ بڑا ہم اس کو کہتے ہیں کہ ایک نیرو ایک لفظ ہے نیشن جو نے وہ نیشن کو اسے سام نہیں کہتے ہیں اگر ہم کسی صوبے کی مثال لے لیتے ہیں مثال میں کیونکہ سندھ سے تعلقے میں اگر سندھ کی مثال دوں آپ کو کہ سندھ کے اندر ہے یہ مانا جاتا ہے جو سندھی نیشنلسٹ ہیں ان کے پر پرسپیکٹیوز ہیں سندھ کے اندر رہنے والے جتنے بھی سندھی بولنے والے ہیں یا جو خود کو سندھی سمجھتے ہیں وہ قومی طور پر سندھی ہیں لیکن وہ کس طرح گھر کے اندر آپ بلوچی زبان بولتے ہیں کہ آپ سرائی کی زبان بولتے ہیں آپ مجابی بولتے ہیں تو یہ کہا جاتا ہے کہ وہ کہتے ہیں لوگ اسپیشنلی جو بلوچی سپیکنگ ہیں کیونکہ ایک بڑی تعداد ہے وہاں پہ نا تو اسائیملیشن ساری چیزیں وہ ہو چکی ہیں لیکن اس کے بعد بھی اگر وہ اپنے ساتھ ایک بلوچ ٹرم یوز کرتے ہیں اگر کاسٹ وغیرہ یوز نہیں ہوتی بلوچ لگاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہم نیشنلی قومی طور پر کیونکہ ہم سندھ کا حصہ ہیں تو ہم سندھی ہیں لیکن ایتھنی کے لیے ہم بلوچ ہیں کیونکہ گھر کے اندر ہم بلوچی زبان بولتے ہیں لیکن ریاست نے ہمیں یہ بار بار باور کرانے کی کوشش کی شروع سے کہ کیونکہ پاکستانی ایک قوم ہے تو باقی جو آئیڈنٹی ہے آپ کی وہ آپ کی ایتھنک آئیڈنٹی ہے تو آپ سندھی ہیں بلوچ ہیں پکتون ہیں پنجابی ہیں سرائک ہیں ایکس وائز ایڈ تو وہ آپ کی نیشنلٹی نہیں ہے ٹھیک ہے تو وہ آپ کی ایتھنک آئیڈنٹی ہے تو یہ بلکل جو نہیں وہ مسئلہ وہاں پہ موجود ہے اور اس کو ایڈریس ہونا چاہیے جو کہ نہیں ہوا انفارچنلٹی کیونکہ میرا جو پی ایس ڈی کا موضوع اپنا وہ نیشنل کسٹن کی جو ڈیبیٹ رہی ہے پاکستان پہ اس پہ ہی ہے اور میرا جو فوکس ہے وہ سندھ اور بلوچستان ہی ہے ٹھیک ہے ابھی میں کوشک کر رہا ہوں کہ وہ تیسس پبلش ہو جائے تاکہ جنب وہ مارکیر میں آ جائے تو اس کے اندر وہ پوری ڈیبیٹ ہے برات باقی یہ جو آپ نے بات کی کہ اب جس طرح نیز پہ جو بلوچ پولٹیکل ڈسکوز جہاں پہ پہنچ گیا ہے دیکھیں ماضی میں اگر آپ کو یاد ہو کہ ایک لنڈن گروپ ہوا کرتا تھا ٹھیک ہے ایک بی پی ایل ایف ہوا کرتا تھا بلوچ پی پولٹیکل ڈپریشن جو فرنٹ تھا بی اے سو تو یہ تینوں تھے جو نائنٹین سیونٹی تھری اور نائنٹین سیونٹی سیونٹ کے بیچ میں جو انسرجنسی تھی بلوچستان میں جو بھٹو کے دور میں آپریشن ہوا بلوچوں کے خلاف ان میں یہ تین تنظیمیں تھی اب جو لنڈن گروپ تھا لنڈن گروپ میں کون لوگ تھے وہ خود کو لیفٹس کہتے تھے جو بلوچستان جن کا تعلق نہیں تھا وہ وہاں سے ڈیفرنٹ جگہوں سے آئے اس میں پنجاب سے بھی لوگ تھے نجم سے ٹھیک تھا آج جو بیٹھے ہوئے ہیں ڈاکٹر تیمور آمان کے جو نا جی تو وہ بھی تھے اسی طرح سن سے ایک تعلق تھے ڈیفرنٹ لوگ تھے جو نا ملکے وہاں بے جنوں میں انہیں سٹرگل چلائے حالانکہ وہ بھی ایک ایک ایکسٹریم لیول کی سٹرگل تھی کہ آپ پاڑوں پہ ہیں اور وہاں لڑ رہے ہیں ٹھیک ہے لیکن ابھی جو کنڈیشن وہ اس حد تک پہنچ گئی ہے کہ یہ صرف بلوچستان کا مسئلہ نہیں ہے پورے پاکستان کے اندر ریزسٹنٹ پالٹیکس کو آپ نے دبا دیا ہے ٹھیک ہے وہ آپ کسی بھی صوبے کے اندر چلے جائیں بلوچستان تو اس ایکسٹریم لیول پہ ہے نا کہ آپ مطلب وہ جو ایک مومنٹ چل رہی ہے وہ ڈاکٹر اللہ نظر ہو ایکس وائز ایٹ جتنے بھی لوگ بیٹے ہوئے ہیں وہ اس نیرٹیو سے پیچھے نہیں ہٹ پا رہے ٹھیک ہے تو اب ظاہری بات ہے کہ اس مشکل ٹائم میں کیونکہ بڑا مشکل ہے جو باقی لوگ ہیں جو اس تناظر سے پاکستان میں رہ کے جو سیاست کرتے ہیں ٹھیک ہے ان کے لیے کہ آپ اس نیج پہ چلے جائیں اس ڈسکوز کو یا اس نیرٹیو کو جا کے آپ سپورٹ کریں تو وہ لیفٹ اس سینس میں نہیں کرا لیکن تھوڑا بہت مجھے پھر بھی لگتا ہے کہ بھلو جو نیشنل کسچن ہے اس پہ کئی نہ کئی بات ہوتی ہے وہ ماضی میں سہلک ہاریسن جیسے لوگ بھی کرتے تھے تو آج پجاب کے اندر جو لیفٹ کے لوگ بیٹے ہیں وہ کرتے ہیں وہ لکھتے بھی ہیں وہ بات کرتے بھی ہیں ٹھیک ہے اسی طرح سے عوامی ورکرز پارٹی ڈیفرنٹ اور پولٹیکل پارٹیز ہیں وہ کئی نہ کئی اس ڈسکورز کو ڈیفرنٹ جگہوں پہ وہ بات رکھتے ہیں لیکن اب مجھے نہیں پتا کہ آپ جو سپورٹ والی بات کریں وہ کون سی سپورٹ آپ چاہ رہے ہیں کہ جسٹ وہ لکھنے اور بولنے تک ہو یہاں آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ لنڈن گروپ والی اس طرح تک چلے جائیں تو جڑت دیکھیں جڑت تو میں نے جس طرح کہا کہ آپ مضامتی سیاست آپ کو اوہرحال کئی بھی اس طرح سے نظر نہیں آ رہی یہ آپ مطلب سن میں چلے جائیں باقی پی ٹی ایم کے ذات کیا ہوا ٹیک ہے وہ اس طرح کی جو مومنٹ تھی کہ آج ہے سن کے اندر ایک جی اے سن کی مومنٹ ہوا کرتی تھی وہ سنس میں نہیں ہے جو کل ہوتی تھی ٹیک ہے تو یہ ابھی حالات کیونکہ اس سنس اس طرح کے نہیں ہے آگے چل کے اگر اس طرح ہو سکے کہ جو نیشنل کسچن پہ لوگ بات کرنے والے ہیں جو سیاست کرتے ہیں وہ سارے مل بیٹھے ہیں ٹیک ہے اور وہ اس طرح سے ایک کنسنسنس ہو جس طرح نیپ کسی دور میں ہوا کرتی تھی پارٹی نیشنل امام پارٹی کیا تھی وہ سارے جتنے تھی ڈیفرنٹ پولٹیکل پارٹیز سورپ پر پورے پاکستان کی وہ سب نے مل کے اس کی بات کی تھی حالانکہ آج وہ اس طرح کی جڑت نہیں ہے لیکن یہ ایک خواہش ہے کہ ہونی چاہیے اور ہو سکتے آگے چل کے کوئی حالات اس طرح کے بنے کہ جنہوں اس طرح سے وہ ایک سیناریو بنے اب آپ کا کسچن ہے فیوچر کی بات کر رہے ہیں اب دیکھیں آپ کسی ادارے میں بیٹھے ہیں ظاہری باتیں آپ کی بھی کچھ مجبوریاں ہوں گی جس طرح آپ نے ریسرچ کی بات کیا ریسرچ کر رہے ہیں وہ ڈیفرنٹ چیزیں ہیں کہ وہاں ڈسٹرپنز ہوتی ہے میں ایک سرکر ملازم ہوں پھر بھی بات کر رہا ہوں لیکن کئی نہ کئی چیزیں ہوتی ہیں کہ آپ کس طرح تک جا سکتے ہیں کس طرح تک نہیں جا سکتے اب جو فیوچر کی بات ہے میں سمجھ دا ہوں فیوچر یہی ہے کہ وہ یہ کہ سٹوڈنٹ کس طرح جڑتے ہیں اور وہ جڑیں گے تب ہی جب آپ سٹوڈ یونین کے حوالے سے ایک گورنمنٹ سطح پر ایک پریشر آپ ڈالیں گے مثلا اگر یہ دوہزار سترہ میں جس طرح میں نے آپ کو کہا کہ سینٹ سے ایک بلپاس ہوا یا دوہزار انیس میں اگر سپیشلی میں بات کروں سندہ اسیمبلی کی سندہ اسیمبلی شاید اس ٹائم یہ بلپاس نہ کرتی اگر دوہزار اٹھارہ آن ورڈز یہ سٹوڈنٹ سالیڈریٹی مارچز نہ ہوتے ٹھیک ہے کیونکہ ہر سال ایک مومنٹم جڑ گیا سٹوڈنٹ کا تو اس طرح اگر مظلہ آپ راستوں پر آتے ہیں آپ اسٹرگل کرتے ہیں یونیورسٹیز کے اندر بات کرتے ہیں کالجز بات کرتے ہیں باہر بات کرتے ہیں لکھتے ہیں اس طرح کی آپ کی آواز بنیں اس کے بعد ہو سکتا ہے کہ ایک فیوچر زاری بات ہے امید تو ہے کل تک اگر ہم دیکھیں نائنٹی نائنٹی تری آن ورڈز تو کئی عرصے تک دوہزار آٹھ تک تو بات نہیں ہو رہی گی اسٹوڈیونن کی بات نہیں تھی دوہزار آٹھ میں آکے یوسف رضا گلانی نے کہا کہ اسٹوڈیونن کمبال کریں گے اس کے بعد بات دب گئی لیکن دوہزار سترہ میں وہ بات سینٹ تک آئی اور وہ بل جب نیشنل اسیمبلی کی طرف جا رہا تھا اس ٹائم پی ایم ایل این کی گورنمنٹ تھی اور انہوں نے کہا ہم اس کو نہیں کریں گے ٹیک ہے انکار کر دیا انہوں نے تو وہ نہیں ہو سکا لیکن دوہزار انیس میں فیرسن کے اندر بات آئی اسی طرح مطلب ہی ہر سال اگر اسی طرح کے مومنٹم جڑتا ہے اور وہ ایک دن نہ ہو اس کے حوالے سے ایک ڈائلاغ ہو دوہ ڈیفرنٹ حوالے سے لوگ بات کریں اس پہ سٹرگل ہو ٹیک ہے سارے اور وہ تب ہی ہوگا وہ جڑت والی بات ہے اسٹورنٹ کا یہ نہیں ہے کہ آپ مطلب وہی اگر ہم میں ایتھنک ورڈ یوز نہیں کر رہا نیشنل لیول پہ اگر آپ ان کو ڈیوائیڈ کر دیتا ہے فارکزمبل کے بلوچ اسٹورنٹ کا کام ہے بی ایس ہوگا کہ وہ بلوچ اس سال کی سلاسات پہ کام کرے گا ٹیک ہے یہ صرف یہاں کی بات نہیں ہے ساؤتیشہ لیول پہ اسٹورنٹ ایک نیٹورک ہوا کرتا تھا جس میں یہاں کے اسٹورنٹ جاتے تھے کبھی وہ نیپال کبھی انڈیا کبھی کدھر ایون ادھر بھی آئے ہیں وہ کراچی میں ان کی کانفرنز ہو چکی ہے ٹیک ہے تو وہاں پہ سارے جو ساؤتیشہ کے اسٹورنٹ لیڈرشپ ہوتی تھی وہ ملک کے بیٹھتی تھی اور وہ ڈسکس کرتے تھے کہ ہم کس طرح اپنے مسائل کو حل کریں گے کیا کریں گے تو یہ ماضی میں رائے اگر اسی طرح کا فر سے ہو جاتا ہے اور کوئی جڑت ہوتی ہے اور اس میں سارے ملک کے ایک ڈسکس جنرلٹ کرتے ہیں تو اس کے بعد مجھے لگتا ہے کہ شاید کوئی فیوچر ہمارا بہتر بنے اور اس کی طرف مہمائے آخری جو سوال تھا اس میں گوڈ اور بیٹ تالوان کو چھوڑ کے جو واقعی سوال اس پر رسپونڈ کرے تاکہ ہم اپنے سیچن جی اسٹیٹ انوارمنٹ کی جو بات ہے وہ بالکل ہے ٹھیک ہے وہ میں تو یہ یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ڈھکی چھپی بات بھی نہیں ہے مثال ہے اس کی یہ ابھی تو چلے آپ نے تعلیم اداروں کو مطلب سیکیورٹی کی آماجگائیں بنا دیا ہے نا بلوچستان میں چلے جائیں آپ کسی یونیورسٹی کالج میں جائیں آپ کو ایف سی رینجل سب کچھ ملے گا سندھ یونیورسٹی جامشوروں میں اندر یونیورسٹی کے اندر پولیس اسٹیشن قائم کیا گیا تھا ٹھیک ہے کچھ ٹائم پہلے یہاں پہ قائدز یونیورسٹی کے اندر رینجلز آ چکی تھی پنجاب یونیورسٹی کے اندر موجود ہے ہر جگہ موجود ہے لیکن اگر وہ سیکیورٹی کے ادارے نہ بھی ہوں تو یہ جی سٹیڈنز لڑتے تھے کیونکہ میں آئی وٹنس رہا ہوں دوہزار نو اور دس میں اس اندر یونیورسٹی میں پڑھا ہوں تو اس دوران یہ جب سٹیڈنز آپس میں لڑتے تھے تو ان کے پاس وہ جدید ہتھیار ہوتے تھے کہ ہم پریشان ہوتے تھے کہ یہ ان کے پاس آتے کہاں ہیں جو سٹیڈنز جن کے کھانے کے لیے مطلب وہ پیسے نہیں ہیں تو یہ اتنا اسلحہ آتا کہاں ہیں تو وہ جو اسلحہ دوسری طرف پھر آپ ان کو ارینجز اور اس طرح کی جنہیں اپسی کے ادارے بھی سامنے آتے ہیں آپ اسی لیے کرتے ہیں کیونکہ آپ یہ چاہتے ہیں کہ وہ آپس میں لڑتے رہیں دیکھیں آپس میں کبھی جنہیں ان کی وہ اس طرح سے کوئی یونیٹی کریئیٹ نہ ہو وہ چھوٹے چھوٹے پیٹی جو ان کے مطلب ایشوز ہیں ان پر وہ لڑتے رہیں کبھی لڑکی کا مسئلہ ہوگا کبھی کینٹین کا ایشو ہوگا کبھی یہ ہوگا وہ ہوگا اس پہ لڑتے رہیں تاکہ وہ اوپر سطح پہ نہ سوچیں وہ ایوب خان کی ڈکٹیٹرشپ کو ختم کرنے کی بات نہ کریں وہ جو آئیت جو ہائبر ریجیم ہے پاکستان کے اندر اس کو توڑنے کی بات نہ کریں وہ اسی کے اندر بس وہ اپنے حساب سے لگے رہے ہیں کہ پتہ نہیں کیا ہے آپس کے ایشوز ہیں بس اس میں لڑیں گے پھر کل ہم رسٹی کرو جائیں گے فرا کے اس پہ اتجاز کریں گے انہی پورے یہ سائیکل پورا اسی میں ہم جنہوں مقومت رہتے ہیں تو اسٹیڈ انولمنٹ بلکل ہے اس کے علاوہ یہ ایسے خود بکل نہیں ہو رہا بہت شکریہ کافی دیر تک یہ سیشن چلا ہے اگر آن لائن کوئی سوال ہے تو فیلال ہمارے پاس ابھی ٹائم جو ہے وہ ختم ہو چکا اس لئے ہم نہیں رسپونڈ کر سکیں گے آپ سب کی جو ہے وہ تشریف آوری کا بہت شکریہ کہ آپ نے وقت نکالا آن لائن جتنے لوگوں نے سنا اور سپیشلی آپ کا بہت شکریہ بلیک ہول کی طرف سے بھی بہت بہت شکریہ ایک ایسا ٹاپک تھا جس پہ بات ہوتی رہی ہے مسلسل اور آپ کے اس کتاب کی توسط سے جو لوگ یہ پڑھ سکتے ہیں سندھی وہ دیفنیٹلی یہ کتاب پرچیس کریں گے اور اگر یہ اردو میں یا انگلیش میں ٹرانسلٹ ہو جاتا ہے تو یہ ایک ایسا ڈاکومنٹ ہے جس ڈاکومنٹ میں ٹرنیشنل لیول سے لے کے دوبارہ میں یہ کہوں گا کہ پاکستان کے اندر جو پولٹیکل موومنٹ چلی ہیں اور اس میں سٹوڈنٹس کا کس طرح سے کانٹریبیشن رہا ہے ریاست کا کیا کریک ڈاؤن رہا ہے تو اس میں بہت تفصیلی بات ہے تو ایک دفعہ دوبارہ آپ سب کا بہت 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 شکریہ تینکیو سو مجھ